سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان بنائیں گے اور اللہ پاک اپنے دھر بنائیں گے یہ اللہ کا گھر ہے دنیا کے کسی بادشاہ یا کسی کے گھر میں کوئی خود سے نہیں جا سکتا تو اللہ کے اس بڑے دربار میں کوئی انسان خود سے نہیں جا سکتا نہ اپنے مال کی وجہ سے جا سکتا ہے نہ اپنی حکومت کی وجہ سے جا سکتا ہے اس برد سغیر میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پچاس ساتھ حکومت کی ہیں مگر ایک مرد بہت اللہ آگے ہی نہ ہو سکتا کوئی آدمی خود سے نہیں جا سکتا تو آپ حضرات کو ہش قسمت انسان ہیں جن کے لئے اللہ جلد شانوں نے فیصلہ فرمایا ہے انشاءاللہ آپ صرف حضرات کو اللہ پاک کہاں بلائیں اور اللہ تعالیٰ جس سے انسان اپنے گھر میں اس کو بلاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے جس کو اپنا دوست سمجھتا ہے تو گوئے اللہ نے ہماری طرف دوستی کا حق بڑھایا ہے اور اللہ ہمیں اپنا معبوب بنانا چاہتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ہمیں پسند کرتے ہیں یہ ہمیں پسند کرتے ہیں یہ ہمیں پسند کی نشان ہے یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے 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 ہمارا اس میں کئی کمال نہیں ہے اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کا خود شکر ادا کریں اور خود ہوں کہ اللہ نے ہمیں بلا لیا ہے بیت اللہ و مقدس جگہ ہے جہاں سو الار کمبیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اللہ نے سب کو ہم بلا رہا ہے سارے انبیاء علیہ السلام اس مقدس کے زمین میں ان کے قدم پڑے ہیں ان کی سجدے ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں ان کے عمصور زمین میں دفع ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے امام ہیں سرداد ہیں سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ وہیں پہلے تھے اللہ نے اس شہر کو آپ کے لئے منتخب فرمایا اور پچاس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر پن سال وہاں گزائے اس مبارک شہر تو یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں لے جا رہے ہیں ہمیں اسے اللہ تعالیٰ پر شکر ادا کرنا چاہے اور اس حج پر ہمیں کیا ملے گا اللہ کے خزانوں سے اگر ہمیں یہ پتا ہوئے تو اس سے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اور شوق اور جذبہ پیدا ہوئے حج ایک ایسی عبادت ہے ان الحج یہدم ماتان قبلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اشار ہے کہ حج سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے پوری زندگی انسان سے جلتیاں ہوتی ہیں اور خطائیں ہوتی ہیں انسان تو جلدہ گناہ گا رہے ہیں وہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ان سے راضی ہو جائے یہی ہمارا مقصد زندگی ہے یہی ہماری معراض ہے یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوئے سارے گناہ وہ معاف کر دے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین موت رمضان کے بعد کی ہے یا حج کے بعد کی ہے کہ حج سے سارے گناہ معاف ہوئے رمضان میں سارے گناہ معاف ہوئے اب تو بھی اللہ کے پاس جائے گا تو پاپ صاف ہوئے تو یہ بڑی پشکشمتی کی بات تو حج سے تو ایک پچھلے سارے گناہ معاف جیسے وہ فائل اس کی کلیر ہو جاتی ہے بلکل سب چیزیں ختم سارے آبیکشن ختم ہو جائے یہ اللہ کا احسان ہے اور دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے اس حج کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی حاجی کوئی حاجی فقیر نہیں ہو اللہ تعالی اس سے فقر و فاقر وہ ختم کر دے اللہ اس کے مان میں برکت دے جس کا حج اللہ کیا خبول ہو جائے اس کے مان میں برکت دے اور یہ پیسہ اللہ واپس کرتے ہیں اللہ دیتے نہیں اللہ تعالی کو ضرورت نہیں ہے وہ تو دینے والے ہیں اور آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جنت کیلئے بنایا ہے یہ جنت میں جائے گا اللہ تعالی نے حج کا وضلہ جنت رکھا ہے الحج المغرور لیس لہو جزاؤں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک اتشار ہے کہ حج کا وضلہ سوائے جنت کیوں کو کچھ نہیں اس کو جنت مل جائے گا تو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہ وی آئی کی آدمی کو گا یہ حج کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائیں گے کہ آپ چار سو آدمیوں کو جنت کے ٹکٹ اس کو دے دیں گے ہر حاجی کو چار سو ایک روایت میں ہی جو روایت ہے اس میں دو طرح کی افراز ہیں یا تو چار سو افراد یا چار سو گھرانے چار سو فیملی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چار سو فیملیوں کے ٹکٹ دیں گے یا چار سو آدمیوں کے ٹکٹ دیں گے کہ ان کو جنت میں دے دوں اب کیسا تو یہ جنتی کو یہ حاجی کو اعزاز میں لے گا یہ اللہ کا خاص دنگ ہے تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے یہ حج بہت بڑی نعمل ہے اس لئے ہم اللہ تعالیٰ ہم خوش ہوں اندر سے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمیں اپنا مہمان بنا رہے ہیں ہمیں اپنے دھر بڑا رہے ہیں اور ہمیں یہ بڑے بڑے اعزازات دے رہے ہیں اور یہ اعزازات سب اس کو ملے گے جس کا حج اللہ کے ہم قبول ہو جائے ہیں اور تو اس کا حج اللہ کے ہم قبول ہو گا جس کا حج صحیح ہے سیکھ سیکھ کے کریں اس لئے دلاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خضوع اندی منا سے کرو جب حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ چنون حج کی نہیں تو سوال آپ کے پریش شہاب اکرام تھے جن کو آپ نے اپنے ساتھ حج کر آیا اور اشارت فرمایا کہ حج کے عامال مجھ سے سیکھ ہو تو آپ نے خاص طور پر اس لئے فرمایا کہ حج کے عامال ہمارے صحیح ہونی چاہیے ہمارے گروپ میں ایک مرتبہ جانا ہوا تو وہاں پہنچ کے ایک مسئلہ ہمیں بیان کیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی توافع زیارت کسی نے نہیں کیا تو اس کا احرام باقی رہے گا احرام اس کا ختم نہیں ہوگا جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اس پر لاغوں رہے گی یہ مسئلہ آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تو جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ پندرہ سال پہلے حج کے لئے آیا تھا اور میری وائف نے توافع زیارت تو نہیں کیا وہ بغیر توافع زیارت کیے چلی وہ پندرہ سال اب یہ آپ دیکھیں کہ پندرہ سال اس طرح سے گزر گئے وہ احرام میں تھی پھر انہوں نے فوراں جو ہے وہ جا کر کے تواف کیا اور پھر ان مصورتوں کے لئے مسئلہ ہم نے پوچھا تو یہ اتنی ناظر چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے مسائل سیکھنے چاہے وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے صرف حج فل ایک ہوتا ہے بس باقی اگر آپ زیادہ حج کریں گے تو وہ نفلی حج ہوتا ہے تو یہ حج ہمارا صحیح ہونا چاہیے یہ حج ہمارا صحیح ہونا چاہیے اور اس حج میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اس لئے ہم سیکھ سیکھ کے کریں گے پوچھ پوچھ کے کریں گے وہاں لوگ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کرنا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہم نے بھی کرنا ہے ایک آدمی تھا وہ چلا گیا عمرے کے لئے اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ چلے گئے تو وہ نیا تھا بچارہ تو اس نے عمرے کا تواب شروع کیا تو صبح سے اس نے تواب شروع کیا تو وہ شام ہوئی اب اس کے ساتھی اس کو دون رہے تھے بچارہ شام کو ملا تھکا آرہ سارا پسینے میں شرابور تبھی کیا ہوگا انہیں کہا میں تو عمرہ تو میرا ختم نہیں ہو کیوں کتنے توافیے ہیں ہمیں تو دھائی تین سو چکر لگا دی بھئی کیوں کہ وہ سب لوگ کر رہے ہیں تو جب سب بس کریں گے تو میں بھی بس کروں گا اب سب کوئی بس تو نہیں کر رہا ہے سب ہی لگے ہیں میں دگے میں میں تو پریشان ہو گیا اب وہ بیچارہ ایسا میں جاتے ہیں کہ سب نے شروع کیا ہے جب سب ختم ہو جائے گے بیرابی کمرا ختم ہو جائے گے حالانکہ ایسا نہیں ہو جا وہ تو کنچنیو کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیچ پہ آ رہے ہوتے ہیں جوائن کر رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ چکر ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتا ہے پھر نیا مجمع آ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ جب سب کر رہے تو میں بھی کروں گا تو ایسا نہیں کرنا ہے وہاں بلکل کہ جو سب کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہم نے صحیح چیز پوچھ کے صحیح چیز کر دی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج بتایا ہے ویسے حج کرنا ہے اس لیے ہم درخواست ہی کریں گے کہ ابھی جب ہم انشاءاللہ بناسق بیان کر رہے ہیں تو اس دوران کسی کے ذہن میں کوئی سوال آدھائی تو اس کو لکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ خبی بھی ہم آدھائی انکہ دیں گے اس میں آپ حضرات انشاءاللہ آپ حضرات ہمیں جواب دیں آپ کے جواب دیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جیسے فرقان بھائی نے فرمایا کہ دل میں دو بجے سے تین وجہ تک اور رات نو بجے سے دس بجے تک آپ رات فون کر سکتے ہیں تو فون پہ بھی انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے اگر کبھی ہماری مصروفیت ہوئی اور فون ہم نے نہ اٹھایا تو آپ میسیس کر دیں گے میں نے حضرات بھوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے میں پارے ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو فون کر دوں گا اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے لیکن ہمیں ہر چیز پوچھنی ہے اور چونکہ اکثر حالات ماشاءاللہ ایسے ہمیں جو پہلی مردبہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے یہ پروسیز انہوں نے کیا ہوئی نہیں ہے گا تو معلوم ضرور کرنا چاہیے اب انشاءاللہ ہم حج کا طریقہ کار میں وہ عرض کریں گے آپ کے سامنے حج کی تین قسمیں ہیں ایک حج افراد حج افراد ہے کہ کوئی آدمی صرف حج کرے اور دوسرا یعنی جہاں سے اس نے حج کا احرام باندھا وہ احرام اس کا حج پت رہے گا اور حج کے بعد اس کا احرام کھولے گا اور دوسرے نمبر پر حج قرآن ہے حج قرآن یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں ایک احرام نہیں کرے اور وہ یہی سے احرام جب باندھے گا تو عمری کی بھی نیت کرے گا حج کی بھی نیت کرے گا اور وہاں جا کے وہ احرام نہیں کھولے گا حج کے بعد اس کا احرام کھولے گا جو حضرات آپ میں سے ایسے ہیں کہ جیسے چھبیس کو جا رہے ہیں تو وہ بالکل پانچ چھز دن حجہ ہوگی تو ایک دو دن چار سے حجہ ہوگی تو ان کو چار دن باقی ہوں گے اگر وہ حج قرآن کر لیں کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ مشورہ ان بھائیوں کو دیتے ہیں جنہوں نے پہلے حج کیا ہوا جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا تو ان کو تو ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ وہ حج تمتو حج تمتو جو سب کریں گے تقریبا اس کا انشاءاللہ میں پورا پانچز آپ کے سامنے عیس کروں گا تفصیل اسی پر بات کروں گا اگر کسی نے حج تران کرنا ہے تو وہ الگ سے سے میرے سے انشاءاللہ اس کے بارے میں پوچھ رہیں گے حج تمتو میں پہلے عمرہ کرتے ہیں یہاں سے عمری کا حرام باندھی گی کہ اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں عمرہ کرنے کے بعد وہاں احرام کھول دیں گے اور احرام کھولنے کے بعد بلکل آپ عام اپنی کپڑوں میں ہوں گے عام حالات میں ہوں گے اور جب حج شروع ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ کو حج کے لیے احرام باندھنا ہوگا آٹھ سے حج کرتے ہیں تو اس میں در آسانی ہو جائے گی جیسے چار سے حج جب آپ ترشید لے گئے اور چار کو عمرہ کرنے گی یا فارق ہوگئے پانچ شہ سات پین وہاں بغیر احرام کے رہے اور پھر آٹھ تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ کے انشاءاللہ حج کے لیے جائیں تو اس کام پورا تریقہ کاراپ کے سامنے عرض کریں تو عمرہ عمرے کے لیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں عمرے سے کہ جب یہاں سے انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے عمرے کا پروسیس اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم جو ناکھن ہیں اور جو غیر ریلوڑی بار ہیں جسم کے وہ کٹ لیں گے سپائی سلطرائج اچھی طرح سے کر لیں گے غسل کرنے کے بعد دو رکعات نفل پڑھیں گے دو رکعات نفل پڑھنے کے بعد پھر احرام باندھ لیں گے لیکن نیت نہیں کریں گے نیت کس لیے نہیں کریں گے کہ جب جیسے ہم نیت کریں گے تو احرام کی پابندیہ ہم تک لاغو ہو جائیں گے اب بعض اقاد ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایرپورٹ پہنچے جہاز میں بیٹھ گئے اور پتہ چلا کہ جی جہاز میں ٹاپیر ہیں اور فلیٹ گلے ہو جاتی ہے پھر اس میں احرام لمبا ہو جاتا ہے تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب جہاز روانہ ہو جائے ایک گھنٹہ پیر سفر کر لیں اس کے بعد آپ نیت کریں گے تو جیسے آپ نیت کریں گے نیت کرتے ہی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاغو ہو جائیں گی اور آپ مغرم ہو جائیں گے اگر آپ نے صرف چادریں پہنی ہوئے ہیں تو آپ پر احرام کی پابندی لاغو نہیں ہو جائیں احرام کی پابندی اس وقت سے لاغو ہوگی جس وقت آپ نے نیت کریں نیت سے پہلے آپ چاہے آپ نے چادریں پہنی ہی نہیں ہے لیکن آپ آزاد ہیں جو پابندیاں نہیں ہیں آپ پر احرام کی تو گھر میں دو رکعات نفر پڑیں گے احرام کی چادریں پہن لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جہاز میں بیٹھیں گے اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز روانہ ہو جائے گا تو ہم نیت کریں گے یا اللہ میں عمر کی نیت کرتا ہوں اور اسے میرے لئے آسان فرما اور قبول فرما حج میں جب بھی کوئی عمل آپ شروع کریں یہ دو دعائیں مانیں پہلے اسے آسان فرما قبول فرما تواف کیلئے پہنچ گیا آپ آپ دیکھیں گے کہ مجمع ہے رش ہے اللہ کی مہمان آئے ہیں تو اب آپ پریشان نہ ہیں فوراں یہ دعا کہیں یا اللہ میرے لئے آسان فرما یہ دواف آسان فرما قبول فرما تو آپ کے لئے آسان ہو جائے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے لئے آسان ہو جائے حج میں چونکہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں آدمی کو بہت زیادہ تحمل اور مردباری اور صبر سے کام لینے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حج کی مناسب جہاں اللہ نے بیان کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں فرمائی ہیں فلا رفتہ ولا فسوقہ ولا جدال فالحج کہ حج میں آپ نے اپنی زمان سے کوئی بے ہیائی کا جملہ کوئی زبان سے ایسا جملہ جو مناسب وہ نہیں کہتے ہیں سب سے پہنے اللہ تعالیٰ نے زبان پر ہو گئے اور اس میں زبان زیادہ چکتے ہیں وہ یہ گورنمنٹ ایسی ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے آدمی تفسرے کرتے ہیں پہنی چیز اللہ نے اس کو منع کیا کہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں اس لئے بذرک فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار بیت اللہ جائیں تو اس کا ایک نصحہ بتاتے ہیں کہ وہاں والوں کی برائی ہیں نہ کریں وہاں اللہ کا ایک نظام ہے اللہ نے ان کو وہاں کا وہ بیت اللہ ان کے حوالے کیے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے جس میں ہم کوئی اعتراض نہ کریں کوئی خیرفانہ مشورہ ہو وہ الگ بات ہے کہ اعتراض تنقید یوں نہیں کر دے تو کوئی کسی کے مہمان پر تنقید کرے تو آدم اس سے ناراض کرتے ہیں تو اللہ اس کو نہیں جلا دے اس لئے وہ بڑے احتیاط کی جگہ ہے وہاں ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اللہ کو نافسان نہ دے اس میں بہت احتیاط کریں ولا فسو کا اور حج میں گناہ نہیں کرنا گناہ تو ویسے بھی آدمی کو نہیں کرنا ہے لیکن جب حج کے لیے جا رہا ہے ایک آج بھی بادشاہ کے گھر میں جا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے کوئی غلطی کرے تو وہ بڑی غلطی سمجھے جا تو وہ تو بڑی مقدس جگہ ہے اس مقدس جگہ کا جتنے دل میں احترام ہوگا اسی کے مقدس ہمارا حج اللہ کے انتظور ہوگا اور تیسی چیز فرمائی والا جلال افر حج کہ حج میں کسی سے لڑنا نہیں ہے کوئی آپ سے کتنی دلی پسیلی بات کہے کتنا یہ وہ بدخلاقی سے پیش آئے آپ نے نہیں انہیں دل پر لڑنا ہوسکے آپ نے اپنا حج اگر ٹھیک رکھنا ہے تو آپ نے حج میں کسی سے لڑنا نہیں ہے تو یہ حج کی بنیادی موٹے موٹے وصول اللہ نے بیان کی ہے اس لئے ہم اس کا خیال رکھیں اب لاکھوں لوگ جب جا رہے ہوں گے تو ہمیں تحمل سے کام ہیں بس کیوں نہیں چل رہی ہیں یہاں کیوں کھڑی کر لی ہیں یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں یہ سارا ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ کہیں پر بھی جائیں اور ہم صبر کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پریشانی نہیں ہوں بس یہ حج کے اندر سب سے بڑی چیزیں جلدی نہیں کرتے کہ یہ بھی کیوں نہیں چل رہے ہیں آپ نے تو کہا تا جی آرٹ میں چل رہے ہیں یہ تو سارے آرٹ ہو گئے آپ کو نہیں چل رہے ہیں تو وہ اصل میں آگے ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے ساری چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں لاکھوں لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو حج میں ضرور تھوڑی بہت مشقت آدمی پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر سیزر لینڈ میں رکھ دیتے ہیں نارگا میں رکھ دیتے ہیں کسی چھنڈے علاقے میں رکھ دیتے ہیں مری میں رکھ دیتے ہیں لوگ گرمی میں بھی جائیں تو بڑے مزے کے ساتھ اللہ نے ایک گرم علاقے میں رکھا اور پورے ساتھ وہاں گرمی رکھتے ہیں پورے ساتھ کوئی درخت نہیں پہاڑ ہیں پتھر ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کا دستور یہی ہے اللہ نے سارے نبیوں کو وہی بڑایا سارے نبیوں سے کہا کہ میری گھر میں آؤ اس جگہ پر آؤ اس لئے آدمی حج میں سہولتیں نہ کلاش کریں کہ مجھے یہ راحت مل جائے یہ سہولت مل جائے اور مجھے وہ کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ ہوں حضرت عشق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو جب وہ روانہ ہوئی جب مکہ کے قریب پہنچی تو ان کو وہ عیام شروع ہو گئے تو وہ رونی لگی آپ علیہ السلام علیہ وسلم کیا بات ہے کہا حضرت اللہ میرے تو حج نہیں ہو سکے آپ نے تھا میں کوئی بات ہے اور عمرہ چھوڑ دو چونکہ عمرہ عمرے میں بیت اللہ جانا ہوتا ہے اور اس حالت میں عذر کی حالت میں عورت بیت اللہ نہیں جا سکتی ہے اس لئے آپ سارا پروسس سے چلے گا اور اس کے بعد عمرہ چھوڑ دو عمرہ ان کا نہیں ہوتا جب حج ختم ہوا تو حضرت عائش نے عرض کیا کہ رسول اللہ میری بات کی جو سوکنیں ہیں وہ انہوں نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا تو حضرت عائش عزی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا گیا رسول اللہ میری باقی سوکنیں ہیں وہ جو عمرہ جو انہوں نے کیا حج بھی کیا میں صرف میں حج کیا آپ نے کہنا چلو اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ تو حضرت عبد الرحمن کے ساتھ ان کو بھیجا جہاں پہ مسجد عائشہ ہے تو اگر کوئی حج کے بعد عمرہ کرنا چاہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ حرم سے جائے اور مسجد عائشہ یہ حرم سے باہر حرم کی حدود سے باہر ہے سات کلو میٹر پر ہے وہاں سے جا کے احلام باندے دوبارہ نیت کریں اور آ کر دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ کر سکتے ہیں جیسے اپنے والدے ہیں کیلئے وشتداروں کیلئے کسی عزیز کیلئے کسی عمرہ کرنا چاہے تو یہ ہو سکتے ہیں دوبارہ موسیقی من저 اصاف زندگی میرے دوبارہ دوبارہ میں موسیقی 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 آئی ہے کہ یہ دعا کرے کہ اللہ آسان فرما قبول فرما اللہ سے مدد مانے کسی بھی وقت پہ آپ پس جائیں خوراں کہیں اللہ تو میرے لئے آسان فرما اور یہ حج پہ بھی پوری زندگی میں خوراں آپ اللہ سے دعا مانے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کی مدد آ جائے گی تو جب آپ نے عمرے کی نیت کی تو عمرے کی نیت یہ کی کہ اللہ میرے عمرے کو آسان فرما قبول فرما اور اس کے بعد پھر آپ قلبیہ پڑھیں گے تین مددوں جیسے آپ نے قلبیہ پڑا تو آپ احرام آپ محرم ہو گئے احرام کی پابندی آپ پر لاغو ہو جائیں اچھا ہم قلبیہ کی پڑھ لیں تاکہ ہمیں پشت ہو جائے جن بھائیوں کو قلبیہ یاد نہیں ہے تو وہ اس قلبیہ کو یاد کرتے ہیں کیونکہ حج میں یہ قصرت سے پڑھنا ہوگا تو ہم سب پڑھ رہیں گے انشاءاللہ لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریف لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریف لک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریف لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریف لک لبیک اللهم لبیک لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ یہ حاجی کا خصوصی قرانہ ہے اور اس کو خوب قصر سے آپ حضرات میں پڑھنا ہے یہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے تین مطبع پڑھیں گے اور خواتین ایک وہ بھی تین مطبع پڑھیں گی احیستہ آواز سے جیسی آپ نے نیت کی اور تربیہ پڑھا تو اب آپ محرم ہو گئے احرام کی پابندی آپ پر لاؤں گئے احرام کی پابندیہ کیا ہیں کہ آپ نے صلح ہوا کپڑا لیں گئے جیسے توپی ہے یا سویٹر ہے خمیص ہے شلوار ہے جو جسم کی صاف پر صلح ہوا ویسے اگر کوئی کپڑا ہے وہ ویسے جیسے اس کی کنارے صلحے ہوئے ہیں تو وہ مرادلی ہے جسم کی صاف پر جیسے واسکٹ ہے داستانے ہیں اور موزے ہیں یہ نہیں پہن سکتے آپ پورے جسم کے صلح ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے دوسری پابندی یہ ہے کہ آپ سر ڈک نہیں سکتے توپی نہیں رکھ سکتے سر پہ چادر نہیں ڈال سکتے کوئی کمبل گوزرہ بلینکٹ نہیں ڈال سکتے سر پہ تیسری پابندی یہ ہے کہ آپ پاؤں میں جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی جو اگری ہوئی ہڈی ہے یہ کھلی ہوئی ہونی سے یہ جو میں چپل لے کر آیا ہوں یہ یہاں مل جاتی ہے اگرات عیسیٰ آپ کو بتائیں گے یہ چپل آپ حج میں پہن سکتے اس میں یہ دو حصہ ہے یہ حصہ کالی کھلے چاہیے اور یہ تخنے ہیں یہ تخنے کھلے ہوئے چاروں طرح سے تخنے کھلے ہوئے اور یہ والا حصہ کھلے ہوئے یہ والی چپل آپ پہن لیں یا یہ جو ہوای چپل ہے پہن لیں تو جس میں یہ اگری ہوئی ہڈی آپ کی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جوتا و موضہ نہیں کرے سکتے اسی طرح سے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کٹ سکتے ناخن نہیں کٹ سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے خوشبو والا سابن خوشبو کی کوئی چیز نہیں لگا سکتے اس لیے جو حضرات احرام کی حالت میں ہوں اور وہ بیت اللہ جائیں گے تو بیت اللہ کی جیوان سے یا اس کے غراح مبارک سے پرد مبارک سے ہاتھ نہیں لگا حج اس وقت تو ہاتھ نہیں لگائیں گے مقام ابراہیم کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خوشبو لگی گئے اگر آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ لگا دی تو آپ کے ہاتھوں سے خوشبو لگ جائے گئے اور ہاتھ سے خوشبو لگانے سے حج کے اندر یہ گناہ ہے احرام کی حالت میں اور اس پر دم آئے گا دم کہتے ہیں اس کو کہ ایک جانور ضرور کرنا پڑے حج میں اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا جرمانہ یہ ہے بات غلطیوں کا کہ اس میں ستہ دینا پڑتا ہے اور بات غلطیوں کا جرمانہ یہ ہے کہ آپ کو ایک جانور قربان کرنا پڑے اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے تو یہ چند چیزیں ہیں ایک تو چلاؤں اور کپڑا نہیں پہن سکتے جسم کے کسی حصے کے ناخوں اور وال نہیں کٹ سکتے پاؤں اور سر نہیں ڈک سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے اسی طرح سے میں بھی بھی لے تعلقات اور راز کی باتیں ہیں وہ نہیں کر سکتے بات بھی نہیں کر سکتے اور وہ تعلقات بھی نہیں ہوں یہ پابندی ہے اس کے بعد آپ محرم ہو گئے ارسل جو خواتین ہیں ان کا احرام یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے عام نارمنٹ پیس ہے وہ پہنے گی ان کا احرام یہ ہے کہ ان کے پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک جو چہرہ ہے اس چہرے کے کوئی کپڑا نہیں اب وہ پردہ تو کریں گی کہ اپنے چہرے کو چھپائیں گی لیکن وہ جو پردہ ہے کپڑا ہے وہ اس طرح سے ڈالیں گی کہ وہ چہرے سے نہ لگیں وہ جو حاجی کیمپ ہے وہاں پہ مل جاتا ہے ایک ہیڈ ملتا ہے خواتین کے لیے وہ ہیڈ ایسے لگا دیتی ہیں اور اس کے اوپر ایسے نقاب لگتا ہے تو اس سے جو ہے وہ یعنی چہرے کے ساتھ وہ نقاب لگتا نہیں ہے وہ چہرہ بھی چھپ جاتا ہے راستہ بھی ان کو نظر آتا ہے تو خواتین کا احرام اسے لیے بھی ہے جوتے بھی پہن سکتی ہیں یہ ان کا احرام ہے احرام کے بعد انشاءاللہ جب آپ وہاں مکہ مکرمہ پہنچیں گے احرام کے بعد آپ نے قصرت سے تنویہ پڑھنا ہے دعائیں مامنی ہیں اور ہر طرح کی گناہوں سے بچنا ہے لڑائی جگڑا جو بھی چیزیں سب سے جیسے میں نے عرض کر دیا بچنا ہے انشاءاللہ جب آپ حرم شریف وہاں مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو ہم درخواست یہ کریں گے کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لیں ریسٹ کر کے جائیں چونکہ یہاں سے جب آدمی جاتا ہے تو دھر سے تھکا ہوا ہوتا ہے رشتہ دار مل لے ہوتے ہیں لوگ مل لے ہوتے ہیں ائرپورٹ پہ تین چار گھنٹے پہلے بلاتے ہیں چونکہ وہ آخری فلائٹیں ہوتی ہیں چار گھنٹے کی فلائٹ ہیں وہاں جلدہ ائرپورٹ پر بھی وقت لگ جاتا ہے چونکہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو تین چار گھنٹے بعد اپنا وہاں لگ جاتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کتیباً پھندر سولہ گھنٹے سے وہ سلسل آپ سفر میں ہوں گے پھر آپ وہاں پہنچیں گے تو تھکے ہوئے ہوں گے تو ہم اور جب آپ حیرم شریف جائیں گے ان دنوں میں ویسے بھی رشت بہت زیادہ ہوگا تو ہمارا مشہورہ یہ ہے کہ آپ پھوڑا سا آرام کر کے ایک دیر پھنٹا دو گھنٹے آرام جلدی نہیں کریں کسی بھی کام میں خیال نہیں ہوتا ہے کہ بس میں جلدی سے جو ہے میں جا کے ہمارا کر لوں میں سب سے پہلے کر لوں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے کر لیا تو آپ کہیں جاتا ہوں نہیں سکتے وہی نہیں ہوئے حجم اگر آپ نے کوئی کام پہلے بھی کر لیا تو آپ نے وہی رہنے جانا تو نہیں ہے وہاں سے اس لئے یہ چیز نہ ہو جلدی میں جیسے بعض اقعض خواتین ساتھ ہوتی ہیں بوڑے بزرگ ساتھ ہوتے ہیں اب وہ چلے گئے جناب اثر کے بعد اب اثر سے شاہ وہاں اتنا رشت ہوتا ہے پاؤں رکھنی کی جگہ نہیں ہوتی ہے اب اس میں گھر والے پریشان سب پریشان ہو گئے تو ہم اس میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ جلدی نہیں کریں تھوڑا سا آرام کرنے آرام کرنے کے بعد پھر وہاں جہاں ہماری بیلڈنگ ہوگی اس بیلڈنگ کا پتہ بھی لینے اچھی طرح سے اس لیے کہ واپسی میں آپ کو پھر وہاں سے عمرہ کے عمرے کے لیے آپ خود جائیں گے اپنے طور سے جائیں گے اپنے طور سے واپس آئیں گے تو معلومات کرنے کے لیے ٹیکسی کہاں سے ملے گی اس کی معلومات کرنے اور ہمارے پاس پتہ بھی پورا ہونے چاہئے کیونکہ وہ ٹیکسی دریور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے اس پتے کو تو اچھی طرح سے یہاں سے ہم پتہ سمجھ لیں اور ان کو وہ پتہ بتا دیں تاکہ پھر وہ ہمیں واپسی میں آرام سے پہنچیں عمرے کے لیے جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ پہلے بہت اللہ جائیں گے مسجد میں داخل ہو جائیں گے اچھا اگر خواتین ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا بھی احرام ہے ہمارا بھی ہے لیکن ان کے وہ ایام شروع ہو گئے تو خواتین عمرہ نہیں کر سکیں گے وہ احرام کی حالت میں رہیں گی اور وہ عمرہ نہیں کر سکیں گے جب وہ ایام ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہم عمرے کے لیے لے کے جائیں گے اتنے دن تک خواتین احرام کی حالت میں رہیں گے وہاں پہنچنے کے بعد اگر ہم بہت اللہ پہنچیں تو پہلے پہلی نظر بہت اللہ کر پڑھنے کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائیں گے اس لئے حضرت امام عاظم امام ابو حریفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کیا دعا مانگوں فرمایا بھئے یہ دعا مانگو کہ اللہ میری اب تک جو دعائیں ہوئی ہیں کہ جو میں آج کے بعد سے جتنی دعائیں مانگوں گا وہ سب بھی قبول فرمائیں کہ اس میں سب دعائیں آ جائیں تو یہ بیت اللہ پہ پہنچ کے یہ لیت کرے کہ اللہ میں نے اب سے پہلے جتنی دعائیں مانگی ہیں جتنی میں مانگوں گا یا اللہ وہ سب قبول فرمائیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہاں عمرہ شروع کریں گے دیکھائیں بیت اللہ پہنچیں گے اور وہ حجر اسود وغیرہ جو ہے وہ دیکھائیں گے دیکھائیں گے اس پہ چلائیں گے اس پہ بھی چلائیں گے اس پہ بھی چلائیں گے ابھی دیکھائیں گے عمرہ جب شروع کریں گے تو اس پہ جو شروع شروع ہیں وہ دیکھائیں گے یہ جیسے ہم نے شروع سے عرض کیا تھا کہ حج کی تین اس میں ہیں اور ہمارا جو حج وہ حج تمتو ہے اس میں حج افراد ہے حج چلان ہے حج تمتو میں صرف عمرے کا احرام پانا ہے عمرے میں یہ چار چیزیں ہیں ایک تو اس میں احرام ہیں اور دیکھیں یہ احرام میں مرک یہ جو ہے یہ لے یہ احرام جو رائے کرو جائے تھا یہ احرام ہے یہ مرک کا احرام دیکھیں گے پاؤں میں چپل نہیں ہیں لیکن یہ پاؤں کھلے ہوئے ہیں یہ چادریں ہیں اور یہ چہرہ سر کھلا ہوئے ہیں اور احرام ہیں تو احرام مجھے عمرے میں چار چیزیں ہیں احرام طواب صحیح اور حل یا پسر یہ چار چیزیں ہیں عمرے کے عمرے دیکھیں یہ کچھ چیزیں جیسے میں تو عرض کرتی ہیں یہ وہی چیزیں جو بیدے عرض کرتی ہیں صفائی اور احرام کی چادریں نفل ادا کرنا ہوائی چفل پہننا جاز نمری کی نیت کرنا احرام باننے کے بعد کچھ پابندیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے وہ عرض کرتی ہیں انشاءاللہ مزید آگے چلیں جی یہ چیزیں ہیں احرام باننے کے بعد جو چیزیں جائز ہیں غصل کریں صرف تھندک یا تازگی حاصل کرنے کے لئے غصل کریں میل نہیں چھوڑائے سابون نہیں استعمال کریں انگوٹی چشمہ چھتری بینٹ یہ استعمال کر سکتا ہے زخمی آزا سوائے سر اور چہرے کے زخمی آزا پر پٹی بان سکتا ہے لیکن سر اور چہرے پر نہیں بان سکتا ہے اور بغیر خشبو کی کوئی دوائی لگا سکتا ہے خشبو والی دوائی نہیں لگا سکتا ہے احرام باننے کے بعد جو چیزیں مکروح ہیں وہ منہ ہیں جیسے جسم سے میل کچھے دور کرنا کنگی کرنا بار ٹھوٹنے کا خطر و پسطر خجلانا منہ ہے اور پسطن خشبو سونگنا خشبو دار ہار دلے میں ڈالنا خشبو دار کھانا بغیر پکھو ہوا کھانا سطر کی حفاظت کیلئے احرام کی تحبن سینا گرہ لگانا پن لگانا یہ منہ ہے بعد لوگ سی لیتے ہیں اس کو یا گرہ لگا لیتے ہیں یا پن لگا لیتے ہیں تو یہ منہ ہے پلٹا لیٹ کر پکیے پر پیشانی لکھنا کپڑے یا توریہ سے مو پہنچنا یہ منہ ہے چیشو اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کپڑا یا توریہ نہیں لگا سکتے چیزیں پر یہ وہ چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں میں نے عرض کرتی ہیں آپ کے سامنے ناہم تراشا جسم کے کسی حصے کے بار کٹنا خشبو لگانا مرد کو سلوے ٹپڑے پہننا سر اور چہرہ ڈاپنا عورت چہرے کے پردے کے لیے ہیڈ والی مخابلے اور ایسی چپل پہنے جس سے پیر کیوں اوپر کی اگری بھی ہٹی بھٹ جائی تھی اور شہوت کی بار کرنا یہ اب یہ عمرے کا پروسو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ حضی عصر ہے یہ جو ہے یہ پتھر ہے لگو ہے بیت اللہ کے اس کنارے یہ حضی عصر اور یہ ملتظم رکنے یمانی ہے بیت اللہ کہیے والا جو کنارہ ہے یہ رکنے یمانی ہے یہ حدیم ہے یہ جو ہے یہ حصہ بیت اللہ کے اندر شامل تھا جب انہوں نے بیت اللہ بنایا مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کے پاس پیسے کم ہو گئے پھر انہوں نے بیت اللہ کو شوٹا کر دی ہے اب یہ بانٹیو سے بنی گئے آپ یہاں سے داخل ہو سکتے ہیں اگر کوئی مرد اور عورت اس میں چلے جائیں تو یہ ایسی جگہ ہے گو ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر چلا گئے یہ اس کو حضر عصر عصر بھی کہتے ہیں حضر عصر عصر اور حضر حاضر یہی رہتے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی کامیت کی تھی یہ ملتظم ہے لیکن یہ جو جگہ ہے یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے یہ دروازے سے لے کر اور یہ حضر عصر عصر یہ جگہ نہیں ہے یہ دروازے سے لے کر دروازے سے لے کر یہاں پر اب تواف شروع کریں گے تو تواف شروع کرنے میں آپ یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے یہاں سے ایک لیے آپ ایک لیے ایک چکر لگایا کہ آپ نے دوسرا چکر لگایا ساتوں چکر آپ نے لگایا اب تواف کیسے شروع کرنا ہے اس کا آگے اگلی سائد یہ دیکھیں یہ حضر عصر ہے یہ اور یہ اس کی وہ حضر عصر آگے سے تواف میں یہ تین کام کرنا ہے ازتباع استقبال اور استعلام استباع کسی کہتے ہیں دیکھیں یہ یہ استباع ہے یہ کہ آپ نے دائیں کلہ اپنا ننگل کرنا ہے جب بھی آپ تواف کریں گے احرام کی حالت میں تو آپ نے احرام کی حالت میں جب تواف کریں گے تو یہ دائیں کلہ ننگل کرنا ہے اگر احرام کی حالت نہیں ہے تو یہ ضرور ہے اور استقبال اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف مو کرنا ہے اور استعلام جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں استعلام یہ استعلام کہ آپ بیت اللہ کی طرف آئیں گے بیت اللہ کی طرف آپ مو کریں گے یاد رکھیں کہ حضرِ اسود کی طرف صرف آپ اس وقت مو کریں گے کہ جب آپ اس کا استعلان کر رہے ہیں بس باقی پورے تواف میں آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں اور اس کی طرف سینہ بھی نہیں کرنا پوش بھی نہیں کرنا اگر تواف کے دوران بیت اللہ کی طرف سینہ ہو گیا تو یہ تواف نہیں تواف نہیں کاؤنٹ ہوگا آپ کو وہ حصہ دوبارہ کرنا پڑے اب مثال کے دور جیسے لوگ ایسے چل رہے ہیں بیت اللہ اس طرف ہے آپ کو یہ کسی نے دھکا دیا تو یہ ایسے ہو گیا ایسے چلا تو جتنا حصہ اس نے بیت اللہ کی طرف سینہ کر کے یہ چلا ہے یہ تواف نہیں ہوگا کیونکہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا سینہ کرنا پوش کرنا تواف کے دوران منا ہے ویسے تو آپ کریں گے لیکن تواف کے دوران یہ منا ہے اگر ایسی چل رہے ہیں پیٹے سے کسی نے دھکا دیا ایسے ہو گیا پوش ہو گئی تو یہ منا ہے اب آپ نے حضرت عصر کے سامنے پہنچ گئے کس طرح سے یہ ہاتھ اٹھانے ہیں پہلے کانوں پہلی مرتبہ اسے کان کی طرف یہ نیت ہے کہ کان کے لوگ کے ساتھ ہاتھ لگا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ ہاتھ نیچے کر لیں گے اور پھر ہاتھ ایسے کریں گے یہ آپ ہاتھ ایسے کریں گے گوئے کہ آپ حضرت عصر کو ہاتھ لگا رہے ہیں چونکہ قریب جانا مشکل ہوتا ہے تو ہاتھ لگا کے اور دونوں ہاتھوں کو آپ چون رہے ہیں بس یہ اور یہ اس کے بعد جو ہیں یہ یہ ساتوں چکروں میں یہ سنت ہے یہ چالر سیدھے بغل کے لیجے سے نکال کر بائیں بغل کے اوپر ڈالنا اور ساتوں چکروں میں یہ سنت ہے اس کے بعد عزیز عصر کے سامنے آ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ ورللہ الحمد والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھ سوٹ یہ اسکلام ہے بسم اللہ اللہ ورللہ الحمد والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھے لیاں چون لیں ایک مردبہ شروع میں اور پھر حد تک کر کے ختم پر یہ کل آٹھ اسکلام ہوئے نوہ اسکلام صحیح کے شروع میں ہو جب آپ یہ تواف کر لیں گے تو سات تواف ہوں گے اور آٹھ مردبہ اسکلام ہوگا پھر اس کے بعد آپ دو ارکار مثل پڑھیں گے تواف کرنے کے بعد اچھا رمل رمل کسی کہتے ہیں تواف کے درمیان ملصورہ ایک کام ارہا ہے اکڑ اکڑ کر خرید خرید پدم رکھتے ہوئے پہلوانوں کی طرح دونوں کندے ہلاتے ہوئے دورے بغیر تواف کے پہلے تین چکروں میں چلنا سننا دیں باقی چکروں میں اپنی عام چال سے چلیں گے رمل جو ہے وہ عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کوئی کود رہا ہوتا ہے کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا لیکن میں آپ کو کر کے بتا یہ آپ نے کہنا یہ قریب قریب قدم رکھ رہے اور یہ جا دونوں کندے ہلاتے ہوئے اور قریب قریب اس طرح سے جانے ہیں بعض لوگوں کو اچھل رہے ہوتے ہیں پودھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ اس وقت سنت ہے کہ جب وہاں جگہ ہو کیونکہ رش ہوتا ہے تو اگر آپ نے رش نہیں کیا تو کوئی خرش نہیں آگے سے اچھا ساتھ چکر تواف کر لیے پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے آکے دو رکعات نفل پڑنا لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نفل نہ پڑیں پورے حرم میں کہیں پر بھی پڑے تو پہلا کام تواف احرام ہوا پھر تواف ہوا پھر اس کے بعد آپ نے دو رکعات نفل پڑے پھر آپ صحیح کیلئے آ جائیں صحیح کیسے کہہ دیں صفہ مربعہ کے درمیان چلنے کو صحیح کیلئے کہ یہ یہ صفہ ہے اور یہ مربعہ ہے اب صحیح شروع کرنے کیلئے آپ کوئی جگہ آنا ہوگا یہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے صفہ اسٹارٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ یہ صفہ پہنے ہیں یہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے صفہ مربعہ کے درمیان ساتھ چکر لگانے ہیں یہ یہ صفہ مربعہ ہے اس طرف صفحہ ہے اور آگے مروہ ہے یہ لوگ جا رہے ہیں وہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں صفحہ مروہ کی درمیان سات چکر لگانے ہیں پہلے چکر پہلا چکر صفحہ سے شروع کریں گے اور آخری چکر مروہ پر ختم کریں کل سات چکر ہے یعنی جانا ایک اور واپس آنا دو اس طرح سے یہ کل سات چکر ہے اور درمیان میں جوڑیں گے تو رب الفر ورخم منتخیر وراحمی پڑیں گے یہ مروہ ہے یہ مروہ ہے صحیح مکمل کرنے کے بارے اگر مقروب وقت نہ ہو تو شکرانے کے دورتات نفل حرم میں آتا ہے یہ اس کے بعد حل یا پسٹ ہیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہاں خود کو مروہ میں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے ان کے پاس کینچی ہوگی وہ کینچی سے کچھ بال یہاں سے کٹ دیتے ہیں کچھ یہاں سے کٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس ہو گیا تو یاد رکھیں یہ نہیں ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام تھے انہوں نے دو کام کیا بعض صحابہ اکرام نے تو حلق کیا یہ پورے سر کے بال مون دیں اور اس کا سوال زیادہ ہے آپ علیہ السلام نے جو صحابہ اکرام نے آپ نے دعا کی کہ اللہ جو حلق کرے اس پر رحم فرما دیں صحابہ نے کہا رشل اللہ بعد میں بال چھوٹے بھی کی ہیں آپ نے پھر دعا دی کہ اللہ جو حلق کرے اس پر رحم فرما دیں تین مرتبہ آپ نے دعا دی حلق کرنے والوں کو اور آخر میں یہ مرتبہ آپ نے بال چھوٹے کرنے والوں کو دعا دیں اس لیے اگر بال منڈوائیں تو یہ زیادہ افضل ہے حلق کرائیں اور اگر بال چھوٹے کرنے ہیں تو اس کا طریقہ ایک کار یہ ہے کہ پورے سر کے بال ایک پورے سے زیادہ ہوں یہ جو پورا ہے یہ ایک پورا اس پورے سے اگر زیادہ ہوں تو ایک پورے کے بقدر بال کٹیں پورے سر کے بال ایک پورے سے زیادہ ہیں تو ایک پورے کے بقدر بال کٹیں بعض کے سروں میں بال چھوٹے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے ابھیوں بھی کٹوائیں بال چھوٹے ہیں تو ان کے لئے حالت نہیں ہے کم از کم ایک پورے کے وقل بال اس سے زیادہ تھوڑا سے زیادہ بال کٹے ہیں اور عورت کا عورت کے بال کٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو تین حصے میں تقسیم کریں ایک حصہ اس طرف ایک اس طرف آگے کی طرف اور ہر حصے میں سے ایک پورے سے زیادہ بال کٹ جائیں پورے بال ہوں یعنی کچھ بال چھوٹے ہوتے ہیں اور پیچھے کے بال بڑے ہوتے ہیں پیچھے سے کٹ دیں تو آگے کے بال رہ جائیں گے پورے سر کے بالوں کو تین حصے میں تقسیم کریں اور اس سے ایک پورے سے زیادہ بال کٹ یہ عمرہ آپ کا مکمل ہوگی عمرہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ وہاں احرام اتر جائے گا آپ کا اور ساری قابندیاں ختم ہو جائیں گی آپ قواب کریں اور دعائیں مانگیں نمازوں کے احتمال کریں کچھ جس بات کی ہوں کہ بھی نماز ہم سے قضا نہ ہو رہا ہے خاص طور پر حج کا سطر ہے ویسے بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا حتم ہے حج کو زندگی میں ایک حکم ہے اللہ کا اور نماز کو دن میں پانچ مطلبہ پڑھنی چھے تو سفر کے دوران جہاز میں جہاز میں بھی نماز کا وقت آ جائے گا تو ہم نماز پڑھیں گے تو سوری ارلائن کی فلیٹ میں انہیں جلدی بھی ہوگی اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز کا احتمال کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کم دیر سے سوئے جو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ان سے کہہ دیں بھی ہمیں جگہ دیں نماز کیلئے تاکہ نماز ہماری ظاہر نہ نمازوں کا احتمال کریں گے پورے حج کے سسانے اس کے بعد انشاءاللہ آٹھ ذرحجہ کو ہم حج کے لئے روانہ ہوئے تو آٹھ ذرحجہ کو انشاءاللہ ہم نے حرام باندیں گے صبح اپنے بیلڈنگ سے اپنی ہوتل سے اپنے ہوتل سے حرام باندیں گے اور آٹھ ذرحجہ کو انشاءاللہ ہم منہ جائیں یہ دیکھیں یہ پورا منہ ہے یہ پل بنے ہوئے یہ دو تین پل ہیں منہ میں تو ہمارے میں خیمے ہیں یہ کبری ملک خالق پل ہیں شاید تو اس پل کے ساتھ ہمارے خیمے نیچے ہیں یہ پل سے اتر کر گئے یہ ریمپ ہے اس ریمپ سے اتر کر گئے یہ پورا منہ ہے یہ خیمے اس میں لگے ہوئے ہیں پہلا دن جو ہوگا آٹھ ذرحجہ کو آپ نے سب سے پہلے اب اس کو بدلنے آٹھ ذرحجہ کو صبح احرام پہن لیں گے جیسے وہ جو عمرے میں پروسس تھا وہی پروسس ہے کہ نا دھو کر کے اور پھر نفل پڑھ کے وہی نیت کریں کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں میرے لیے آسان فرما قبول فرما پھر تربیہ پڑھنیں گے اور اس کے بعد ہم محرم ہو جائیں گے احرام کی پابندی ہے پھر شروع ہو جائیں گے آج ذرحجہ کو انشاءاللہ ہم منہ جائیں گے منہ میں یہ کام کرنے نہیں نہیں ابھی نہیں بجھے گا واقعہ اس کو لیں آٹھ تاریخ کو یہ احرام کی حالت میں منہ پہنچیں گے ایک کام دوسرا کام یہ ہے کہ پانچ نمازوں کی ادائی کی ظہر اثر مغرب شاق اور نوز ذرحجہ کی خجر ہے اگر کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش بھون جڑا ہوتا ہے اور مولین کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ بھی آپ لوگ خجر کی نماز سے پہلے روانہ ہو جائیں اور خجر کی نماز جا کے عرفات میں پڑھیں کبھی ہو جاتا ہے ایسا تو کوئی حرج نہیں اگر یہ نماز رہ جائے تو کوئی حرج نہیں چونکہ عرفات پہنچنا اصل ہے وہ حج کا فرض ہے وہ اگر ادا نہیں ہوا تو حج نہیں ہوگا اور رش کی ورے سے بعض اوقات راستہ نہیں ملتا دیر ہو جائے اگر بسوں کو راستہ نہیں ملتا بہت دور اتریں گے پھر پیدن جانا ہوگا تو مشکل ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ انہیں ہیں کہ ہم خجر پڑھ کے جائیں گے اور منہ میں تنبیہ کی قصرت کرنی ہے رات کو قیام منہ میں کرنا ہے رات میں ہی تو عبادت کرنی ہے نمازیں پڑھنی ہے یہ پہلا دن ہے اس کے بعد آپ آگے بدنیں آگے ہم انشاءاللہ رحمت ہے یہ اس پہاڑی پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی یہاں ملاقعات ہوئی اور یہ مسجد نمرہ یہ وہ مسجد ہے مسجد نمرہ تو عرفات میں سورج تمہوں ہونے کے بعد صبح نو تاریخ کو عرفات روانہ ہونا عرفات میں اگر موقع ہو تو غسل کر لی یہ سننا دی زور اور اصل ایک ساتھ پڑھنا بشرتے کہ مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ ہو ورنہ اپنے خیمے میں پڑھنا اس میں تفسیر یہ ابھی بدنے نہیں ستو کہ اگر کوئی بھائی مسجد نمرہ چلا جائے تو وہاں جا کر کہ وہ زور اصل کی نماز میں شروع میں اکٹھی پڑھ لیں امام کے ساتھ لیکن اگر کوئی مسجد نہ پہنچا اپنے خیمے میں ہیں تو پھر وہ زور اپنے وقت پہ پڑھ لیں اثر اپنے وقت پہ پڑھ لیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بالکل جمعہ کی چونکہ یہ ایک خاص نماز ہے اس میں ایک امام ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے اس لیے اگر جمعہ کی نماز کے لیے کوئی آدمی مسجد پہنچ گیا وہ تو جمعہ میں شریف ہوگا لیکن اگر کوئی گھر میں تو وہ زور پڑھ پڑھ لیں اسی طرح سے اگر کوئی اس نماز کے لیے وہاں پہنچ جائے مسجد نمرہ میں ہم مشورہ یہ دیتے ہیں چونکہ مسجد نمرہ دور ہوتی ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جانا مشکل چلے جائیں تو واپس آنا مشکل وہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے بہت سخت گرمی ہوتی عرفات کے میدان میں اور چونکہ اصل جو ہے وہ عرفات میں دعا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اور اصل کی نمازیں شروع میں پڑھی اور پھر آپ نے اس کو مغرب تک کوئی چھ گھنٹے کے قریر آپ نے دعا ہوتی تو اس دن زیادہ آدمی اپنے آپ کو دعا میں تھکائے صبح کچھ آرام کر لے کچھ کھالے پی لے لیکن زوال جب ہو جائے جب زور کی آزان ہو جائے تو اس وقت سے دیکھیں مغرب تک بڑا خصوصی وقت ہوتا ہے پورے سال میں سب سے زیادہ مبارک دن دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عاش آسمانِ دنیا پہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے ماننے والا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دعائیں دعائیں قبول فرماتے ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ وہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہوں ریت کے زراد کے برابر بھی ہوں درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں میں سب کو معاف کرتے ہیں تو یہ حج کا اہم رکن ہے دعا اور یہ مغرب تک دعا کرنی ہے تو یہ تین کام ہیں صبح عرفات پہنچنا پھر زور اثر کی نمالیں پڑھنا اور زوال کے بعد مغرب تک وقوف عرفات یعرفات میں دعائیں پڑھنا یہ نو نو ذر حجہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو بدلیں گے پھر ہمارا سفر شروع ہوگا سورج گروہ ہونے کے بعد ہم نے مغرب کی اور عشاء کی نماز نہیں پڑھنے اب فوراں وہاں سے وہاں سے سفر شروع کرنا ہے یہ جو حج کا موقع ہوتا ہے اس میں پھوڑا سا بہت زیادہ تحمل کی غلوت ہوتی ہے چونکہ سب لوگ ایک ہی وقت میں مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ مغرب سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا تو جب لاپروں لوگ ایک ساتھ چلیں گے تو یقیناً رش ہوتا ہے اب جو مزدلپ آئے ہوگی یہ پانچھے سات کلومیٹر کا فاصلہ ہے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ فاصلہ کبھی بیس پنرمنٹ میں بھی تے ہو جاتا ہے کبھی گھنٹہ بھی لگتا ہے کبھی دو کبھی دس گھنٹے بھی لگتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خیلتر بھی آدمی نہیں پہنچ پاتا ہے بس خراب ہو گئی راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ٹائٹک بلوگ ہو گیا انہوں نے بہت سارے راستے دیئے ہوئے ٹرینوں کی راستے ٹائدل راستے اور گھاڑیوں کی راستے لیکن کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ نے مغرب کی نماز راستے میں نہیں پڑھنی مغرب کی نماز گا کے مزدلپہ میں پڑھنی اگر کسی نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھنی تو وہ نہیں ہو گئی اس کو دوبارہ پڑھنا ہو گیا مزدلپہ پہنچنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے پہلے مغرب کی پھر عشاء کی پھر رات کو وہاں عبادت کرنی ہے اور جو مزدلپہ کا اصل وقت ہے وہ صبح آزام کے بعد سے لے کر سورج قلو ہونے تک ہے یہ وقت وہاں کا اصل ہے اگر کوئی رات کو نہیں پہنچ سکا فجر پانچ بجے فجر کی آزام ہو رہی ہے اور ساڑھے چار بجے کی مزدلپہ وہ نہیں پہنچیں تو وہ کیا کریں کہ وہ اب راستے میں نماز پڑھ لیں مغرب عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اگر وہ پہنچ گئے پانچ بجے سے پہلے تو پھر وہاں جا کے دوبارہ پڑھیں پڑھنی ہوں گے اگر پانچ گئے نہیں پہنچے تو یہ نماز میں ہو جائیں گے تو صبح آزام سے لے کر سورج قلو ہونے تک کا جو وقت ہے اس وقت میں مزدلپہ میں ہونا ضروری ہے اگر کوئی اس وقت سے پہلے کوئی مزدلپہ رات کو پہنچ گیا لیکن فجر سے پہلے روانہ ہو گیا یا وہ سورج قلو ہونے کے بعد پہنچا تو اس پر پھر دم آئے یعنی یہ گناہ بھی ہوگا اور اس پر اس کو ایک دم دینا پڑے ہے تو یہ مزدلپہ کی یہ اس کی نشانی ہے اس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں دیکھیں بدایت و مزدلپہ یہ لکھا ہے نہایت و مزدلپہ یہاں سے مزدلپہ شروع ہو رہا ہے یہ بورڈ لگے ہوئے ہوں گے آپ اس کو دیکھیں گے غروب کے بعد مغرب کی نماز پڑے بغیر مزدلپہ روانگی مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلپہ میں پڑھنا رات کے مزدلپہ میں قیام تلویہ کی قصرت تحجز اور نمنازات اور دعا یہ سارا اس طرح سے وہ آسمان کے دلے سارے لوگ یہاں کو لیتے ہوئے ہیں اور یہ رات اس طرح سے اگر بغیر مزدلپہ اس کے بعد چل آگے سارا اگر مزدلپہ پھر ہم انشاءاللہ یہ دس تاریخ ہے دس دن حج کا دن یہ حج کا بڑا مصروف دن ہوتا ہے اور اس دن میں ہمیں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں جب سورج کے لئے ہونے سے ذرہ پہلے ہیں یعنی آدھا پونہ گھنٹہ فقیون سوہ گھنٹہ ہوتا ہے تو اس میں سے اگر ایک گھنٹے تک وقوف ہو جائے نماز اور وقوف اس کے بعد پھر ہم نے انشاءاللہ آگے چلنا ہے منہ تو منہ میں آنکھ کی ہم نے یہ کام کرنے کی مزدلپہ میں فجر کے بعد وقوف یعنی دعا مام ٹھیرنا طلوع آفتاب سے ذرہ پہلے منہ روانگی اور ترطیب سے تین کام کرنا پہلے صرف بڑے شیطان کی رمی ہیں پہلے دن اس رمی کے بعد یعنی رمی کہتے ہیں شیطان کو کم کرما منہ انشاءاللہ اس کی پسیل آگے آئے گا اس کے بعد دعا نہیں ہے وہ تنگیہ ختم ہو جائے جب دس تاریخ کو آپ نے پہلے شیطان کو کنکر مارے تو اس وقت تنگیہ ختم ہو جائے اب لبیک نہیں پڑھنے ایک کام اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے صرف ایک شیطان کو کنکر مارنے بس جب آپ منہ آئیں گے تو منہ آنے کے بعد جو پہلا شیطان آئے گا وہ چھوٹا شیطان ہے پھر اس کے بعد دربیانی شیطان پھر بڑا شیطان تو دونوں پہلے دونوں کو چھوڑنا ہے تیسرا جو آخری شیطان ہے اس پہ آ کر کے کنکر مارنے ساتھ اور اپنے ساتھ مزدلیفہ سے جو ہے وہ انچاس ستر کنکریاں لے کر آئی ہیں جس نے چاروں دن مارنے ہیں وہ ستر لے کر آئے جس نے تین دن مارنے ہیں تو وہ انچاس کنکریاں ساتھ لے کر آئے اس کے بعد پہلا کام یہ ہے پھر دوسرا کام حج کی قربانی ہے پھر تیسرا کام سر کے بال منوانے یا مولی کے پورے کے بقدر پتروانے خواتین صرف بال پتروانے احرام کھول کر کے عام کفروں میں تواف زیارت کیلئے مکہ مکرنو جانا اور یہ تواف گیارہ بارہ کو بھی کر سکتے ہیں یہ تین کام ہیں اصل میں ایک بڑے شیطان کو کنکر مارنا پھر قربانی کرنا پھر سر کے بال منوانا اور احرام کھولنا یہ کام کرنا دس تاریخ کو آپ نے یہ کام کرنا اور شیطانوں کو کنکر اچھا یہ جو تواف ہیں یہ تواف زیارت ہے اس کا بھی شعر دکھیں احسانہوں کے قربانی پہلے ہو جائے کنکر بعد میں مارے جائیں پہلے کنکر مارنے پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر سر کے بال منوانے یہ تکیب سے یہ کام کرنے اور اسی طرح سے دس تاریخ کو جو تواف زیارت ہے وہ آپ دس کو بھی کر سکتے ہیں جارہ کو بھی کر سکتے ہیں بارہ کے سورج گروہ ہونے سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں اگر بارہ تاریخ کو سورج گروہ ہو گیا تو اس کے بعد اگر تواف کریں گے تو یہ دمائے گا اس کے اوپا اور یہ تواف فرض ہے اگر کوئی عرفات نہ پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا خدا نفاتہ کوئی بیمار ہو گیا اسکتال میں تو اب وہ اسکتال سکتے ہیں اگر کوئی نہ جا سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر کسی نے تواف زیارت نہیں کیا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا جب یہ احرام دس تاریخ کو آپ نے سر کے بال ملوا دیے تو احرام کی چادریں تو اتر جائیں گے غسل کر کے آپ پپڑے پہن لیں گے باقی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی مگر ایک پابندی رہے گی وہ ہیں میہ بیوی کے تعلقات بہال نہیں ہوں گے اور وہ راز کی باتیں بہال نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ نے تواف زیارت دونوں نے لیت کیا جب دونوں نے تواف زیارت مکمل کر لیا اب پورا حج مکمل ہو جائے یہی وہ مسئلہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ جس بھائی نے تواف زیارت اب خاتون یہ اہم مسئلہ ہے بہت ہی اہم اگر اچھا یہ ایک کسی خواتین کی بات جو میں عرض کر دیتا ہوں اگر آٹھ جن حضر کو کسی خاتون نے احرام بات میں احرام بات میں کے بعد ان کو عذر پیش آگیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جتنا پروسیسیں وہ کرتے رہیں گے بنام قیام، تلبیہ، عرفات، مزدلفات پھر شیطانوں کو کم کر مارنا، قربانی کرنا سارا کام ہوگا صرف وہ تواف زیارت نہیں کر سکیں تواف زیارت یہ جن ختم ہو جائے گے پاکی کے بعد پھر وہ تواف زیارت کریں اس سے پہلے تواف زیارت نہیں کر سکیں تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ دوائیوں گرانے استعمال کرتی ہیں تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایسا میں وہ دوائیوں کا شہرول آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور وہاں ہوتی ہے ایسا میں گرمی ایک تو ٹریوریم چل رہی ہوتی ہے سفر چل رہا ہوتا ہے گرمی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور مشرط بھی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دوائیوں سے چیز کنٹرول نہیں ہوتی ہیں اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں دوائیوں وغیرہ نہ استعمال کریں وہ اپنا قدرتی ایک نظام ہے اسی کے تحت رہیں اور جب یہ ایام ختم ہو جائیں اس کے بعد پھر خواتین تواف زیارت کریں تو تواف زیارت کے بعد کے بغیر اگر وہ آ جائیں گے تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا ان کا احرام نہیں کھلے گا گوئے کہ ان کی حج کی پابندی جمعہ بی بی کی وہ رہے گی جب تک کہ تواف زیارت دوبارہ نہ کریں یہ دس تاریخ کا پروسس ہم نے آپ کو بتا دیا اس میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دس تاریخ کو آپ تواف زیارت کے لیے نہ جائیں چونکہ رشت بہت زیارت ہوتا ہے اور تجربہ اکثر ساتھیوں کے یہی ہے کہ دس تاریخ گذر جائے گیارہ تاریخ کی رات کو آپ جائیں رات عشاء کے بعد اکثر جو ساتھی جاتے ہیں بہت سہولت ہوتی ہے تو رات کو آپ چلے جائیں عشاء کے بعد اور تواف زیارت کر کے پھر واپس آجیں یہ دس تاریخ کا پروسس ہتم اس کے بعد حج کا چوتر دن ہے اور گیارہ زدھجہ ہے دس تاریخ کو جو انہیں شیطان کو کنکر مارے تھے وہ صبح حجت کی سورج جو انہیں یہ بات مارے تھے لیکن گیارہ تاریخ کو زوال کے بعد اگلے دن صبح ساجت تک کی کسی وقت میں ربی کر سکتے یعنی زہر کی آزان سے لے کر گیارہ تاریخ کو زہر کی آزان سے لے کر بارہ تاریخ کی فجر کی آزان سے پہلے پہلے تک یہ کر سکتے یہ رنگی کر سکتے اور اس دن ٹینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں پہلے چھوٹے شیطان کی رنگی اس کے بعد دعا کریں گے درمیانے شیطان کی رنگی اس کے بعد دعا کریں گے پھر بڑے شیطان کی رنگی اس کے بعد دعا کریں گے کافی زیادہ اگر کل نہیں کی ہے تو آج کرنے رات واپس منہ میں اتیام کریں گے یہ شیطانوں کے منظر ہیں اکر فضائی مندر ہے یہاں سے لوگ جائیں گے یہ تیرا شیطان ہے دوسرا شیطان ہے یہ تیسرا شیطان ہے یہ اس طرح کی دیوار بنی ہوگی دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں اچھا کنکریاں ہمیں کتنی بڑی اٹھانی ہیں جیسے چھولے کا دانا ہے چھولے کا دانا بس اس سے زیادہ بڑی نام چھوٹے چلے کا دانا ہو یا چھولے کا دانا ہو اس سے بڑی نام یہ دیوار ہے یہ پھولی دیوار ہے اس دیوار میں آپ کے کنکر دیوار پہ لگ جائیں دیوار سے پینا لگے لیکن اس کے ساتھ ایک باؤنٹری ان میں بنائی ہوئی ہے اس باؤنٹری کے اندر آپ کے پتھر گرنے چاہیے ابھی سلائٹی میں دکھا دیں اس میں کھوڑا سا دیکھیں یہ ہے اور دیکھیں دیوار نظر آرہی ہے آپ کو یہ باؤنٹری ہے آپ نے یہاں سے کھڑے ہو کر کے رمی کرنی ہے یہ نہیں نہیں گھر پیچھے پیچھے ابھی نہیں گھرنے دیکھیں میں عز کروں کہ سل بدلئس کے یہ پوری دیوار ہے آپ کے کنکر اس دیوار کو لگنے ضروری نہیں ہے اس باؤنٹری کے اندر گر دیکھیں یہ اچھا اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب یہاں سے آتے ہیں تو یہ جب بہت رش ہوتا ہے تو یہی سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور رش بھی ہوتا ہے تو وہ پتھر باہر گر جاتے ہیں اندر نہیں گر دیکھ بھی یہ آدمی یہاں ساตن پر اکٹھے کر رہے ہیں، یہاں سا نہیں کر رہے ہیں جب یہاں پہنچے تو آپ تھوڑا سا دھونک سے ہوتے 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 اس کنارے سے لگے وہاں سے آپ آپ آ رہے ہیں یہ لوگ بیلکل صحیح کر رہے ہیں لیکن یہاں رشن ہے وہاں بہت رشن ہوتا ہے تو آپ ورہاں سے اس جان کو پر آنا ہے، اس جان کو پر رشن ہوتا ہے میں اپنی بات توبارہ سا ازادی کavicلت کر دیتا ہم ہماریٰ tamanho Noise اسیار کریں کہ کبھی آپ کو رش یہاں پہ نہیں ملے گا چونکہ وہی سے لوگ آ رہے ہیں اور وہی پہ پتھر مار رہتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا گھوم کر کے یہاں پہ آنا ہے اس جگہ پہ آگر کی یہ جو بانٹری ہے بانٹری کے ساتھ لٹ کر کے آپ آرام سے پھن کر مائے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی آگے سے یہ دیکھیں یہ یہ اس کی ایک سائیڈ ہے تو یہاں سے لوگ آ کر کے مار رہے ہیں جس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے رش ہوتے ہیں یہاں سے رش ہوتے ہیں یہاں پہ رش نہیں ہوتا جو آخری کنار ہے اس کا رش نہیں ہے آپ نے دیوار کے ساتھ اب تو انہوں نے چونکہ اس کو پین چار انظرہ بنا دیا ہے تو اتنا مشکل اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو وہاں نہیں جا سکتی ہیں تو دیکھیں ایک اہم بہت ہی اہم نقطہ میں عرض کرتا ہوں یہ سب مردوں کے لئے خواتین کے لئے کہ جتنے حضرات حج پہ جا رہے ہیں تو وہ آج سے ہی واک شروع کر دیسے یہ بہت ضروری چیز ہے اس لئے کہ ہم چلتے نہیں ہیں وہاں ذرہ سے چلتے ہیں تواف کرتے ہیں تو پیروں میں درد ہو جاتا ہے اور وہ پین کلر سب کو لینا پڑتا ہے عمرے کے بعد تو ابھی سے بیسے بھی ہمیں روزانہ واک کرنی چاہیے ہمارے ڈاکٹر جیسے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی چاریس منٹ واک کرنا یہ فرض ہے یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ حج فرض ہے اس طرح کے دیں یہ فرض ہے ورنہ ان کی عمر ستر سال ہے اور نہ بلیٹ پیشر ہے نہ شروع ہے کوئی دوائی نہیں کھاتے تو ہم نے ان سے بھی ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت کا راست ہے کہ انہیں صحیح غزہ استعمال کرو وقت پہ سو وقت پہ جاغو اور واک کرو روزانہ تو آپ کو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہو یہ سب بیماریاں خود ہم لے کر آتے ہیں اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ کم سے کم وقت خواتین سے بھی درخواست کروں گا سب سے درخواست کروں گا کہ وقت کبھی سے شروع کرتے ہیں تاکہ ان دنوں میں کیا ہوگا کہ جب ہم روزانہ چلیں گے تو پاؤں ہمارے پھل جائے گے وہاں آپ کو حرم میں چلنا پڑے گا تواف میں چلنا پڑے گا سعی میں چلنا پڑے گا منا میں چلنا پڑے گا اور جمرات پہ چلنا پڑے گا توافی زیارت کیلئے آپ کو چلنا پڑے گا تو چلنا بہت ہوگا پھر زراز ہم چلیں گے تو پاؤں میں درد ہو جائے گا تکلیف ہو جائے گی تو یہ ہماری درخواست ہے خواتین کو وہاں پہ ضرور لے کے جائیں جو خاتم پاکستان سے منا پہنچی اب منا سے اور شیطان کو کنکر مارنے نہیں لاری ہے تو شیطان اس کو روک دیتا ہے کہ یہاں میرے پاس نہیں لاری ہے اور اس کو اس کو ضرور مارنا ہے کیونکہ حج میں یہ شیطان کو اگر آپ ماریں گے تو وہ مر جائے گا انشاءاللہ پھر آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے اور آپ نے اس کو مارا نہیں پھر یہاں پھر یہ تنگ کرے گا پھر شاہد نہیں تو یہ میری درخواست ہے کہ وہاں ضرور اس کو مارے اور اس سے ڈرے نہیں ڈرے نہیں اس لئے میں کیسے جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا اب تو انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے آپ اگر دوپہر کے وقت میں جیسے پہلے دن اگر آپ زہد کے بعد جائیں گے آرام سے آپ ویلڈ چیئر والے اپنے والدہ کو والے ساتھ کو ساتھ لے کے جائیں وہ آرام سے خود کوئی ہزاروں لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہزاروں آئے سے وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو خواتین اچھا وہ آدمی اپنے کم تر نہیں مار دوسرے کو دے سکتا ہے جو ایسا ہو جو کھڑے ہو کے نواز نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی معذور ہے بلکل اپاہج ہے یا بلکل بستر پر لیٹا ہوا ہے جو ویلڈ چیئر میں وہاں جا سکتا ہے تو وہ جائے لیکن اگر کوئی اتنا کشک و شریف بخار ہو رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے کلنبی نہیں کل سکتا ویلڈ چیئر میں بھی اس کو کوئی لگانے والا نہیں ہے تو یہ عذر ہے اس کی طرف سے بھی دوسرا مار سکتا ورنہ خود جائے اور پھر اس کو مارے یہ اچھا یہ جو پروسس ہے پتھر مارنے کا یہ گیارہ تاریخ آگے چلیں یہ گیارہ کو بھی ہوگا بارہ کو بھی ہوگا یہ حج کا پانچوہ دن ہے اس میں زوال کے بعد رمی کرنی ہے پہلے چھوٹے شیطان پھر درمیان شیطان پھر بڑے شیطان تو آپ نے زیارت کل بھی نہیں کیا تو آج مغرب سے پہلے پہلے کر لیں آگے چلیں یہ بارہ تاریخ اچھا کہ بارہ تاریخ کو آپ نے بارہ تاریخ کو آپ نے اپنا حج مکمل کر کے واپس آیا ہے تو آپ آ سکتے ہیں آپ بارہ تاریخ کو کنکر مار کے سورج گروہ ہونے سے پہلے 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 مینہ سے واپس آیا تو آپ کا حج مکمل ہو گیا اور اگر آپ ایک دن اور روپیں گے تیرہ تاریخ کو بھی آپ حرمی کریں گے شیطانوں کو کنکر ماریں گے تو شیطانوں کو کنکر مار سکتے ہیں اور اس کا ثواب بہت زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پتھر مارنے پر اللہ تعالیٰ ایک وہ گناہ معاف فرمائیں گے لئے انسان کو حلاق کر دے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے تو تیسری دن بھی چوتھے دن بھی ہم عرض کرتے ہیں جو تیرہ تیرہ ذیل حج ہے اس میں بھی زہر کے بعد غمی کر کے واپس آ جائے اب بارہ کو واپس آ گیا یا تیرہ کو حج مکمل ہو گیا صرف آپ کو توافع ویڈا کرنا پڑے گا مدینہ منورہ جانے سے پہلے پہلے جو حج کے فوراً بعد چودہ ذیل حجہ کو مدینہ منورہ جانے ہیں ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ توافع زیارت کے ساتھ ایک توافع اور کر لیں اسی وجہ تو اگر وہ تیرہ کو نہ جا سکے رشت کی وجہ سے تو ان کا وہ توافع ویڈا ہو جائے گا اگر توافع زیارت کے بعد کوئی خاتون عذر کی وجہ سے معذوری کی وجہ سے اس نے توافع ویڈا نہیں کیا تو کوئی حضر نہیں لیکن مرد ہے اگر نہیں کیا تو اس پر دم آئے ایک اور سہولت ہم بتاتے ہیں وہ یہ کہ اگر دس تاریخ کو یا گیارہ کو جیسے ہم توافع زیارت کے لیے گئے تواف کرنے کے بعد چھت گئی والدہ ہے کوئی اہلیہ ساتھ ہیں گوڑے بلرگ ہیں وہ صحیح نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں بعد میں جن نظرات کا اسٹے مکہ میں ہے وہ بعد میں کسی سے بھی جا کے صحیح کر سکتے ہیں اور اگر خواتین کے ایام شروع ہو گئے تو وہ ایام میں بھی صحیح کر سکتے ہیں دیکھیں وضوح تواف کیلئے شرق ہے ہر تواف چاہے لفل ہو پرن ہو اس میں وضوح کے بغیر تواف نہیں ہو خدا نفاس کا اگر بیچ میں وضوح چھوڑ جائے تو آپ تواف چھوڑ دیں اور آ کر کے آپ دوبارہ وضوح کر کے اگر چار چکروں سے کم ہوئے ہیں تو آپ دوبارہ سے کریں گے اور اگر چار سے زیادہ ہو گئے چار پانچ ہو گئے تو پھر آپ اسی نوع کنٹینیو کریں اور صحیح میں اگر کسی کا وضوح چھوڑ گیا تو کوئی حرج نہیں دوبارہ وضوح ضروری نہیں ہے کر لیں گے تو اچھا ہے خواتین کے ایام ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ صحیح کر سکتی کیونکہ وہ اس سے باہر ہیں وہ حرم کے حدود سے باہر ہیں تو اگر کسی نے دس تا گیارہ بارہ تاریخ تو توافی زیارت تو کیا مگر صحیح نہیں کی تو صحیح وہ بعد میں کر سکتے ہیں مکہ میں کسی کے لئے تو یہ حج کا پروسٹ مکمل ہو گیا جو اہم باتی تھی وہ ساری میں نے ارز کر دی اگر اب کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں وہ بے ایک آج بھی تقسیم کر دیں گے میرا نمبر انشاءاللہ آپ کو پاہ جائے گے آپ حضرات میں ہوں جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سپیکر والے بھائی آجائے ہیں اور جن کو سوال کرنا ہے وہ سوال کریں خواتین بھی سوال کر سکتی ہیں لکھتے بھی دے سکتی ہیں اور جیسے میں نے ارز کیا بیسر کر دیں مجھے انشاءاللہ جیسے میں فاضر ہوں گا تو میں آپ کو فون کروں گا انشاءاللہ جی یہ یہاں سپیکر دیں سلام علیکم جی والی بھائی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چیئے سلام علیکم راہ جب اگر ہم چوتھر دن وہاں رکھنا چاہتے ہیں یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر بارہ تاریخ کے بعد ہم تیرہ کو بھی زلحجہ کو وہاں رکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ انتظام ہوتا ہے بھائی فوقان صاحب اور جنید بھائی گولہ جزائر شہر دے یہ حضرات انتظام کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں وہاں کھانے کا پینے کا رہائش عام طور سے لوگ کہتے ہیں شہر میں ختم ہو جاتے ہیں مینا بند ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے لاکھوں لوگ وہاں رہتے ہیں اور الحمدللہ یہ حضرات انتظام کرتے ہیں کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کے مناسب پورے ہوں گے انشاءاللہ جی جی موسیقی میں مخصوص کی ہے موسیقی میں مقصود جی موسیقی میں جانا کیا ہے لیکن موسیقی میں مزیرا جانا ہے بھائی منہ سوال کو گناہ آزلہ ان کا حضر یہ ہے کہ ان شاءاللہ موسیقی میں مینے ملتے ہیں ان کو ٹرگیزے پورے ہوں گے موسیقی میں بھی بھی کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی موسیقی میں انساءاللہ کی ساتھ پر تیرہ تاریخ کو جانا ہے مدیرہ منوہوارہ غروانوں کے ساتھ اور خواتین نے بھی تک توافی زیادت نہیں کیا ہے تو یہ مسئلہ انشاءاللہ فرقان بھئی سے الگ سے پوچھنے پھر وہ اس کی کوئی آپ پوچھنے بتایا یہ الگ سے پوچھنے ہاں جی پہلے جیسے میں نے ارز کیا کہ جب ہم جہاز میں بیٹھ جائیں گے تو جتنے بھی ہم لوگ جا رہے ہیں سب کے سب انشاءاللہ تو ہم جلدہ پہنچنے سے پہلے پہلے میکات آ جائے گا یعنی ہم جہاز میں ہوں گے میکات آ جائے گا میکات وہ باؤنٹری ہے جس کو احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتے اگر آپ نے احرام کے بغیر کراس کیا تو آپ کے دم آئے گا اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں وہ جہاز میں اعلان بھی کرتے ہیں یہ آدھا پونہ گھنٹہ پہلے جہاز کے اترنے سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں ویسے آپ ایک دو گھنٹے جہاز کو روانہ ہوئے دو گھنٹے ہو جائیں تو آپ احرام باندیں تو وہ آخر میں جا کر کہ ایک کونہ گھنٹہ پہلے بات دوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے احرام نہیں بانتے ہو کہ تم جدے میں پہلیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ احرام کی باؤنڈری پہلے آیا جائے گا جدے میں جہاز کے اترنے سے پہلے احرام کی باؤنڈری آئی گا اس لیے آپ کو پہلے سے احرام باننا ہو گئے یہیں سے جی اسلام علیکم جی میں دو سوال ہیں ایک دم کے لیاغ سے اور ایک ہے تباہ پہ زیادہ تباہ پہلے بات دم کے اس میں ہم نے بتایا دو وجہات تو بتا بھی نہیں اس کے نہ بتایا دم اس کے لیے سے ورکتے ہو جائے گا آپ کہت اس میں بزاہت اور کر سکتے ہیں کن کن وجہ کن کن ویزن سے دمار کے بات آسا سکتے ہیں اور کہتا ہم نے سیر دین آزار کرنا زوری ہے اس لیے اچھا ہو لیکن دم جو ہے جو احرام کی پابندیاں ہیں اس نے اس احرام کی پابندیوں میں کوئی غلطی کر لی مثلا بال اس نے کٹ دیئے موچوں کے بال کٹ دیئے یا سر کے بال اس نے کٹ دیئے احرام کی جو پابندیاں تھی اس نے سلوہ و کپڑا پہن لیا سر ڈھک لیا چہرے پہ کپڑا ڈال دیا یا اس نے بچیس فیصد بال موچوں کے کٹ دیئے سر کے کٹ دیئے ناخون کٹ دیئے خوشبو لگا ری تو یہ جو احرام کی پابندیاں ہیں اس میں کسی نے غلطی کی اس میں کسی نے غلطی کی یا اس نے مزدلفوں کو حقوق چھوڑ دیا یا اس نے جو توافع ویدہ تھا وہ چھوڑ دیا تو ان صورتوں میں دمائے مثلا جو پر عام طور سے جیسے لوگ پوچھنے ہیں کہ بھی بال گر گئے ایک دو بالوں کی گرنے پر یہ تو معاف ہے اچھا یہ ایک کارڈ ہے اس میں ہم نے حج کا پورا پروسس دیا ہوا ہے یہ پانچوں دن کا ہر دن کا آپ کو جلسے آپ آٹھ کو کیا کریں گے نو کو کیا کریں گے دس کو کیا کریں گے وہ آپ تو آسانی ہیں آپ پرم اس کو پڑھنیں گے تو آپ کو سہولت دی رہے گی تو میں یہ بات پوری کرلوں کہ جو مثال کے دور پر ایک دو بال آپ کی گر گئے یہ کوئی حرج نہیں تین یا اس سے زیادہ بال ہوں تو اس پر آپ دس پر زیادہ سطحہ دے دیں لیکن اگر پچیس کسٹ بال پارڈ دیا آپ نے اتنے بال گردے تو پچیس کسٹ بالوں کے کٹنے پر یا گھرنے پر پھر دم آئے تو یہ دم کا مختصر میں نے خلاصہ بتا دیا دوسرا آپ نے توافی زیارت کا عرض کیا تو توافی زیارت میں نے عرض کیا کہ دس تاریخ کی صبح سے لے کر بارہ تاریخ کی صورت گروہ ہونے تک کر سکتے لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو تیرہ چودہ کو کر لے گا مرد اور اس پر دم جو ہے وہ وہیں دینا پڑے گا یعنی صدقہ اگر آپ چاہے تو پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں وہاں آپ نے نہیں دیا تو کوئی حرب نہیں لیکن دم آپ کو حدود حرم میں دینا پڑے وہاں پہ کیا میں اپنی جو انٹرک پہنچنے پڑے گا وہ ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ وہ وہاں پہ آپ جب جائیں گے اسے قربانی کے لیے پچھلے سال میں الحمدللہ بائی فوقان صاحب اللہ جزائے خیر انہوں نے انتظام کیا تھا تو یہیں سے انتظام ہو جائے گا جو حضرات اپنی قربانی وہاں کرنا کیونکہ سبھی حج تمتو یا قرآن والے ہوں گے تو اپنی قربانی کیلئے یہیں پہ وہ پیسے جمع کرا لیں گے اور وہ ان کو نمبر مل جائے گا وہ نمبر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے جب دس تاریخ کو وہ کنکر ماریں گے تو ان کو فون نمبر ملا ہوا ہوگا اس فون نمبر پہ وہ اطلاع کریں گے کیلئے ہم نے رمی کرنے شیطان کو ہم نے کنکر مار گئے پھر وہ دو تین چار گھنٹے رکھتے سے اس میں وقت لگتا ہے پانچھے گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں جب وہ وقت مکمل ہو جائے گا آپ کی قربانی ہو جائے گی وہ آپ کو اطلاع دیں گے پھر آپ نے بالمڑوانے پھر احرام ہو توافع زیارت میں اور عمرے کے توافع صحیح ہے بس توافع مدع میں صحیح نہیں توافع مدع میں صرف چکر لگائیں نفلی توافع بھی صحیح نہیں لیکن تواف عمرے کا ہو تو اس میں توافع صحیح دونوں ہیں توافع زیارت ہو تو اس میں توافع صحیح ہے لیکن کوئی نفلی توافع آپ کر رہے ہیں یا توافع ودا کر رہے ہیں تو اس میں صحیح نہیں آمین جب بھی توافع کریں گے یاد رکھیں تواف سات چکروں سے کم نہیں ہو ہر تواف چاہے نکڑی ہو چاہے فرض ہو اس میں سات چکر ضروری ہیں اور تواف کے بعد دو رکع جب بھی تواف کریں گے سات چکروں کا ہوگا تو دو رکع ایک دو چکروں کے تواف نہیں ہو نمہ استلام صحیح کے ساتھ ہوگا نمہ استلام صحیح کے ساتھ ہوگا تواف میں آٹھ استلام ہوگا جی بلکل تو جو آپ پروفے ہوتے ہوئے جی بلکل توافی زیارت عام کپڑوں میں کر لی توافی زیارت چونکہ آپ نے گربانی کر لی بال مڈوا دیئے احرام کھل گیا عام کپڑوں میں آپ نے تواف کر لی یہ مجددبا میں کتنا اسٹیشن ہے کوششن یہ جو درب وہاں توافی زیارت کے پار طلبانی کرتے ہیں اپنے کیا طلبانی کرنا یا پڑی طلبانی ہیں دیکھیں مجددیفہ میں میں نے عرض کیا کہ اصل وقت صبح کی آزان سے لے کر سورج تلو ہونے کے پندر اینٹ پہلے تک یہ اصل وقت اگر کوئی صبح کی آزان سے لے کر سورج تلو ہونے تک کے وقت میں نہیں پہنچا تو اس کا وقوف اگلی دو باتیں میں ارز کر رہا ہوں دونوں بڑی اہمیں سب سے اس کا تعلق ہے وردوں سے بھی اس واتن سے بھی در طبقوں سے سنیے گا وہ بات یہ ہے کہ ہم حج میں مسافر ہوں گے یا مقین یہ مسئلہ ہے حج میں ہم مسافر ہوں گے یا مقین چونکہ ہمارا گروپ اتنے بھی ہے پورا گروپ جو ٹریول کر رہا ہے یہ منہ میں جانے سے پہنے پہلے ہمارے پندرہ دن سے کم ہے تو ہم سب مسافر رہیں گے چونکہ ہم منہ چلے جائیں گے منہ کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھی ہمارے پندرہ دن کا جو حضرات بیس دن کے لیے جا رہے ہیں پچیس دن کے لیے جا رہے ہیں ہم سب کے وہ پندرہ دن پورے حج سے پہلے نہیں مل رہے ہیں تو ہمارا پورا گروپ چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں وہ سارے کے سارے مسافر ہیں وہ سب مسافر ہیں اس وجہ سے ہمیں اگر جب ہم مسجد میں ہوں گے تو ہم نماز پوری پڑھیں گے ہم پوری نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے حرم شریف میں یا اس میں اور اگر ہم کمرے میں ہیں کسی وجہ سے ہم نماز نہ پڑھ سکے یا خواتین کمروں میں جیسے نماز پڑھیں گی تو وہ نماز سفر والی پڑھیں گے یہ ایک ایک منجی ایک بات تمہیں نے یہ عرض کر دی کہ ہمارا پورا گروپ جو ہے وہ مسافر ہو اس سے ہم دو رکاب نماز پڑھیں گے اگر امام دو پڑھا رہے تو دو امام چار پڑھا رہے تو چاہ دوسری گزارش ہے کیونکہ ہم مسافر ہوں گے تو ہم پر پاکستان والی قربانی واجب نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی کرے گا تو اسے سواب میں دے گا واجب نہیں تواف کی دوران کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ جو کتابیں آپ کو مل رہی ہیں اس میں لکھیں اور جیسے فرقان بھائی نے بتایا تو ہم اس کا ضرور خیال لکھیں کہ جو کتابیں ہمیں ملے وہ ہم ضرور پڑھیں اس سے انشاءاللہ بہت پیدا ہوگا وہاں کی قربانی تو واجب ہے ضروری ہے یہاں کی قربانی آپشنل ہے آپ کریں تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہے گے تو گناہ نہیں ہوگی اصل میں آپ مسافر ہیں نا وہاں پہ تو مسافر کیلئے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے مسافر اگر آپ مسافر نہیں ہیں تو اگر آپ مسافر نہیں یہ مثال کے لئے تو آپ یہاں سے جا رہے ہیں اور منہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے آٹھ جہزے سے پہلے پہلے آپ کے پندر دن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مقیم ہوں گے پھر آپ نماز بھی پوری پڑھیں گے پھر یہاں کی قربانی بھی کریں گے ہمارا پھر آپ ایسا نہیں ہے اس وجہ سے ہاں بیسے ایک تو عام کوئی سوٹری ہے ہاں جی جی ہاں ہاں اگر کوئی منہ مل جانے سے پہلے پندرہ دن اس پر پورے ہو جاتے ہیں تو وہ مقیم ہے پوری نماز پڑھے گا قربانی بھی کریں مولان صاحب یہ فرمائیے گا یہ امرہ کرتے ہیں ہم نے جب سب مبالیا تو اب حج کرنے کے بعد کیا سب سب پہناتے ہیں اگر عمرہ کرنے کے بعد بال ملڈوا دیئے تو حج کی بات صرف اس طرح پھیر رہی ہے پھر بھی اس طرح پھیر رہی ہے ہاں صرف اس طرح پھیر رہی ہے اور جی 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 آپ سے ایک پہلا عمرہ کر رہی ہے ساتھ جکل پورے ہو گے تو اس کے بعد اپنا جو بازم خلاوہ آپ سے پھڑا ہے اس کو پھر دھاک کے صحیح کریں گے کیا پھرنا ہے ہاں 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 یہ کندر دھک لیں گے دیکھیں یہ اہم بات ہوں میں پوچھئے جو احرام کے حالت میں آپ نے دائیں کندر کھولنا ہے یہ صرف طواف میں ہے جب آپ نے نماز پڑھیں گے دو رکعات تو اس میں کندے کو ڈھک لیں گے اور صحیح میں بھی ڈھک لیں گے صرف اور صرف طواف میں بات تو کیسا ہوتا ہے آپ نے وہاں دیکھیں گے کہ وہ طواف کے بعد نقر پڑھ رہے ہیں تو بھی کندر کھولا ہے صحیح کر رہے ہیں تو بھی کندر کھولا ہے ایسا نہیں یہ صرف اور صرف طواف ہیں یہ ایک خواتین نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر عورتیں وضو کریں تو وضو کیلئے وہ سر سے جو ہیڈ ہے وہ ہٹا لیں اور کیونکہ سر کا مسئل کریں گے تو سر سے چادر وغیرہ ہٹا کے مسئل کر کے پھر سر کے اوپر وہ ہیڈ یا چادر ہٹا لیں جی فرمائے سلام علیکم دو در فرمائے میں حجز کیا تھا انہیت بانیتی تماتو کی لیکن دو دن پہلے پہنچے تھی تو عمرہ کر لیا تھا عمرہ کے بعد جنرار احرام کو اتارا گئی تھا تو پھر وہ امینہ کے لئے پرسا گئی تو محنہ پہ چلے گئے تھے تو ان دوران میں دنہ پاندہ میں کی مرمہ تمہیں میری درستی تھا یعنی آپ نے یہاں سے کمتر کی نیت کی دو دن تھے میں مکہ میں کمتر کی نیت کی یہاں سے احرام تعالیٰ اور پھر اسی عمرہ کرنے کے بعد اسی عمرہ میں نیت کی نیت کی یہ تو سنمی ہوا ہے کیونکہ آپ نے کمتر کی بات پہ حرام اتاراں سے دوبارہ دوبارہ نہیں ایک ترنی ہوگی آپ بعد میں پھر آخر میں انشاءاللہ یہ پہلے سوال تھا یہ جیسی سوال آپ دوبارہ پہنچیں بعد میں اس کا بتاو دوسری بات یہ کہ دو اسے دوسرے سوال پہلے پہلے کہ حج بدل اگرہ مینیہ دوران نے کس طرح ہے حج بدل کیلئے جیسے کسی کی والدہ یا مرہومین کیلئے وہ کرنا چاہتے ہیں تو جب احرام باندھیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ یاللہ یہ حج میں کر رہا ہوں اور اس کیلئے ضروری ہے کہ اپنا حج ہو چکا جس نے اپنا حج کر لیا ہے اب وہ اپنی والدہ والدین کسی کیلئے یا کسی مرہومین میں سے کسی کیلئے کر رہے ہیں تو نیت کریں گے کہ یاللہ یہ تو میں حج کر رہا ہوں اس کا سواب میری والدہ کو میرے والد کو پہنچا یہ ہے تو گورنمنٹ کی پولیسی کی ویڈے سے یہ حج ہو رہے گا لیکن دل تو ہمارا شرط ہے کہ ہم ہر سال جائیں ہر سال جائیں ہر سال بھڑھ جائیں اور میر تو دل میں تو ہوئی تھی لیکن جب سلیشن کوئی شاہ ٹیویل سی تو انہوں نے کہا یہ طریقہ یہ ہے کہ حج بدل کر لیں لیکن آپ فیسکلی محنت سواب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی انہیں دیکھ رہے گا لیکن حکومت کی پولیسی میرے سلاح شیخہ کی مجیر تو یہ کنٹینیل دیکھیں جو حج بدل کرے گا تو اس کو اپنے حج کو بھی سواب ملے گا اور جس کی نیت کر رہے اس کو بھی سواب ملے گا دونوں کو سواب سواب اس کو اپنا ملے گا اور جس کی لیے حج بدل کر رہے اس کو بھی سواب ملے گا تو ادھرہ یہ ضرور فرمات لیے گا جنہا پہلا حج جی وہ اب ملے گے جی جی دو جن تھے مجبوری بھی جانا بھی خیمنا اور مرابی کری جی مہنو کو جی اب حج تو ہوا نہیں میرا سوال حواتین نے مطابق کی جو کسی مجھل بندہ سے توافی زیاد نہ کر سکتے اور وہاں سے جانا پڑے تو میں نے ایسا پڑھا ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی حرم میں جا سکتے ہیں بڑا جان پر بان کر مجھل کیا اصل میں لیکن یہ تو حج میں یا بیسے بھی ہم کسی کو یہ مسئلہ نہیں بتا سکتے کہ کوئی آدمی گناہ کر کیونکہ خواتین کا ایام کی حالت میں حرم جانا یہ گناہ ہے تو ہم کسی کو یہ نہیں کہیں کہ وہ گناہ کر لیا پھر اس کو مسئلہ بتائیں گے جو آپ نے کیا ہے اس کا کیا ہے جیسے ہے اگر کسی سے ہو گیا اس نے توافع زیارت کر لیا بغیر مرضو کے اب وہ مسئلہ پوچھے گئے پھر ہم اس کو اس کا حل گت آئے یہ ہم نہیں بتاتے کسی کو کہ میں اس طرح سے کرے کو گنا ہے جی اس صورت کیوں کیا کریں میں نے اس کیا کہ کسی کا چونکہ تاریخ تے ہو گئی ہے اور اس تاریخ پر سفر کرنا ہے اور اس سے پہلی توافی زیارت نہیں ہو سکتا اب وہ کیا تو یہ فرقان بھی انشاء اللہ بتائیں ایک دوسری مجھے آپ سے تفسیز معلوم کرتے ہیں اگر آپ کچھ نے ہیلک کرسے لگوں کی آج موبائل جو ہے ایک چیز ہے لوگ اس کو لے کر ساتھ ٹریول کرتے ہیں اور لوگوں نے اپنے وارڈسیپ گروپ بنائے رہی ہوتے ہیں اور ایسے رہے ہوتے ہیں ریب نصر آجاؤ میں آپ کو وقت دے رہا ہوں اس وقت آدمی موبائل میں لگا رہے تو لوگ کہیں گے آپ عجیب آدمی ہو اتنے سالوں کے بعد تو آپ کو وقت اس نے ضائع کر دیا تو یہ وقت اللہ نے ہمیں بلایا ہے یہ وقت اطلاعات میں دعاوں میں ان چیروں میں لگے کوشش یہ کرے کہ موبائل کا استعمال بوقت ضرور بقدر ضرور جی آٹھ سل ہج کو احرام باننا ہے مینہ جانے کے کی یہ ایک عزیزیہ سمان نہیں اس کی لئے نقاط جانے نہیں آٹھ سل ہج جو حرم احرام باندھیں گے وہ اپنے کمرے سے باندھیں جو مکہ میں رہیں گے وہ مکہ سے باندھیں گے جو عزیزیہ میں ہوں گے اس کی لئے نقاط جانے ضرور ہے جی بتا دی دی وضو کا انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ وضو کے لئے کیا کریں گے تو وہ سر سے چادر یا ہیڈ ہٹھا کے اور وضو کر کے اس کے بعد بتا شیطانوں کو جو مارنا ہے اس کے بعد دعا کرنی کیسے اور کہا پہلے دن صرف جس دن تینوں شیطانوں کو ماریں گے تو اس دن پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا کریں اور تیسرے شیطان کو جس دن مارنے جیسے دستاریخ کو یا کسی بھی دن بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں اس کا تیسرے شیطان ہے تو بائیں طرف ہو کر کے اچھا خاص انہوں نے بڑے ستون بنائے ہیں وہاں بہت سارے لوگ دعا بھی کر رہے ہوتے تو ایک سائنٹ میں کھڑے ہو کر وہاں جا کے دعا کو یہاں قریب میں وہ چھوڑتے بھی ہج آٹھ تاریخ کو ہی باندھے یا اس سے پہلے باندھ سکتے آٹھ تاریخ کو باندھے پہلے باندھیں گے تو پھر دوبارہ وہ حج کی پابندیہ شروع ہو جائیں گے حرام پید اگر کسی کو سانس لینے کا کوئی شروع ہو پین آلہ استعمال کر رہے کر رہے اب اس میں تو اس میں ہوگی اور ہرٹ پر میندیسن میں کوئی سمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہرٹ اور ہوں گا وہ استعمال نہیں کر سکتے وہ دکھا دیں ہاں میں دوائی دکھا دیں گے تو پھر ہم میندیسن لیکن ایک تو میندیسن جس میں عام جیسے کوئی پولی فیکس والر آیا اس طرح کی 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 ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی ایسے خوشبو نہیں ہوتی ہے لیکن اگر ایسی ہی کہ واقعی خوشبو ہو تو ہم دیکھ کے بتائیں گے آپ کہ یہ خوشبو والی ہے میندیسن سمجھ سمجھ ہے ایک منٹ سمجھ کر لی خاتون درہ جی فرمائے کیا ہے ہاں جب میندیسن نہیں سمجھ ہے جیسے مسائل کی طور پر آپ یہاں سے کراچی سی گئے راول پنڈی اور راول پنڈی آپ کہہ سمجھ دس دن ہیں اور پانچ دن آپ کہہ سمجھ اسلام آباد میں دونوں الگ الگ شہر اس لیے دو شہر میں اگر آپ کہہ سمجھ پندر دینے تو آپ مسافر ہیں ایک شہر میں اس لیے مکہ الگ سکھی ہے مینہ الگ ہے مزدربہ الگ ہے عرفات الگ ہیں تو چونکہ آپ ایک سکھی سے دوسری سکھی جا رہے ہیں اس لیے آپ مسافر ہو آپ خواتین کو موقع دی جی فرمائے خواتین کیا سنگ ہو سکتا چہرے بھی کریم ہو لوشن دیکھیں اگر خوشبو نہیں ہے تو استعمال کر سکتا خوشبو نہیں تو استعمال کر سکتا خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتا جی اور جی میرے سوال یہ ہے کہ عورتوں کی دو پٹیوں کی چپل کہاں 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 ہم چاہے جوگرز لے جانا تو ہم جوگرز دیکھ جا سکتے ہیں عورت کیلئے احرام جو عام جو بھی جو بھی جوٹے استعمال کریں ان کی لئے چپل نہیں ضروری وہ ہٹی دیکھنا ضروری نہیں ہے جو بھی جو جو بھی استعمال کریں ان کی جوٹوں کی چپلوں کی پابندی نہیں اور میرے دوسر سوال یہ تھا کہ میٹانے ارخات میں جیسے کہ آپ نے کہاں تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے تو وہاں خاصت نماز نہیں پڑھنے پوری پوری نماز پڑھنی نہیں تو کیا یہ سنمہ نہیں یہی ہے خواتین تو مردوں کا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو خواتین کو بہت مشکل ہوتا ہے بہت رش ہوتا ہے سب میں پہنچنا مشکل اور ایک کلومیٹر تک صفحے بنی ہوئی ہوتی راستے بلوک ہو جاتے ہیں پانی گروہ ہوتا ہے آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا سجدہ بھی زیارت جو آپ بتاہ تواف زیارت کے ساتھ بدائی دواف بنا کر لیے تو تواف زیارت جب ہم کریں گے تو صحیح بھی کرنا ہے اس وقت بھی جی تواف زیارت سی بھی کرنی ہے پہلے تواف زیارت تواف کرنے صحیح کرنے پھر ایک تواف کرنے ساتھ چکروں کا تواف بہت 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 شکریہ جی اور کوئی خاتون سوال کرنا چاہتے سوال ہمارا یہ تھا کہ عورتیں جو احرام بانتی وہ سر کا سناف ہے اگر وضوح کے دوران کیا وہ سناف اندر کھل سکتا ہے اگر اس کے اوپر سے تمہیں نے عرض کر دیا کھل جائے وہ تو کھولیں گی چونکہ اس پہ مسا کرنا ضروری ہے تو اگر اس کاف نہیں کھولیں گی تو مسا کیسے ہوگا تو ایک احرام ہے نا کوئی ہرائی مرد بھی جیسے احرام کی چاہتے ہیں تو کھول سکتے ہیں عورت بھی کھول سکتے ہیں احرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر بندہ رہے سر پہ جیسے سونے کی عورت سو رہی ہے سر کھول کے سو رہی تو کوئی بات نہیں سر رہی سر سر ہمارے سامنے نہیں ہوگا جیسے ہم یہ تواف کر رہے تو ہمارے رائٹ پہ ہوگا تو اگر آپ ایسے چلیں گے تو ٹکرا جائیں گے لوگوں سے لوگوں سے ٹکرا جائیں گے آپ کو راستہ نہیں نظر آئے آپ نے جانا ایسے اور آپ دیکھ رہے ادھر تو آپ ٹکرا جائیں گے جیسے کوئی آدمی آگے گاڑی چلا رہے اور سائٹ کے شیشے میں دیکھ رہے تو ٹکرا آئے یہ بجائے اسلام علیکم جی والے بجائے اس میں یہ خوشبو نہ ہو سادہ ایسا ہو جس سادہ ہو تو وہ لے سکتے ہیں وہ دکھا دیں گے آپ انشاءاللہ ہمیں دیکھ کے بتا سکتے ہیں جی والے بجائے جب ہم حج کریں تو اب آیا کو پہندے اگر ہمارا کلر پالا تو اس کوئی سکتے ہیں کلر والا ہو یا سفید کوئی سکتے ہیں انشاءاللہ بھی وقفہ ہو جاتا ہے تو پالرمنٹ تو وقفہ ہے میں ہوں انشاءاللہ جن بھائیوں نے پوچھ بھی سکتے ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ میرا فون نمبر بھی آگیا جی فرمائیں آپ فرمائیں جی عمرہ کا چنیز صبح مار حال اور قصص سکتے ہیں اور عورتوں کو صلی کے پار جو ہمارے بھائی 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 تین حصی کرنا چاہئے آگے کے بعد پیش سے دو حصی کر تین حصی کریں گے تو ہمارا مرد بھی کھلا ہوگا تو یہ بھائی پڑ تین نہیں گھر پہ آگے کریں اپنے کمرے میں خواتین تو مرد بھی کسی دکان میں جا کریں گے تو اپنے ساتھ خواتین ایک چھوٹی سی قینچی لے جائیں اور گھر میں آجائے تو دوسری خواتین کو کہہ دیں کہ میرے بال کٹ دیں اور اگر کوئی خاتون نہ ہو تو اپنا محرم ہو تو کٹ دیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جب خج کا احرام باندھیں گے تو وہ پانچ دن کا احرام ہوگا تو اس دور جو خواتین آپ کی میڈیسن لیتی ہیں کیونکہ ٹائمم یہ ہے کہ آپ کو شورٹ ریس کرتا ہے اور کبھی اچانک نیند آ جاتی ہیں آپ بہادر کرتے کرتے پھر سو جاتی آنکھ لگ جاتی ہے تو احرام کی حالت میں آگئی اور چہرے پہ کوئی ہاتھ یا کپڑا لگ گیا تو اس صورت میں دم آئے گا یا سکھا ہوگا دیکھیں اگر 12 گھنٹے وقت سے ایک دو گھنٹے پھر تین گھنٹے ایک دن میں 12 گھنٹے مسلسل یا 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے اگر کپڑا لگا رہے ساری رات لگا رہا 12 گھنٹے تو پھر دم آئے گا آنکھ سے اتنا نہیں ہوتا گھنٹا ڈیٹھ ڈو گھنٹے ہوتے اس میں صدقہ دے دس ریال پندرہ ریال بیس ریال ویس صدقہ دے دیا گرے اس اسلام علیکم مجھے رب سے ایک پشتر کہ عورت کلر میں احرام پہنس کی ہیں جی پہنس کی اوپر مستانی یہ جنہیں فرما رہے ہیں کہ چائے وغیرہ کا انزام ہے اور احرام کی لنگ بازو بطب ہاتھ بھی اس کے اندر ہونے چاہیے جی بازو بھی اس کے اندر ہونے ہاتھ بھی چائے انزام ہم بریک لے رہے ہیں پھر 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 امیلٹ جا کے ہم ٹائم کی مطابق شروع کرنے پھر زور کا ٹائم ہو جائے گا دو پیچھے سٹال ایک لگے میں جس کے اندر ہم حج کٹ کے اعتبار سے کچھ چیزیں حجاج کو پروائیڈ کرتے ہیں ڈاکیمنٹ کے ساتھ جو بکس دیتے ہیں ان کا بھی سیمپل پڑا ہوا ہے احرام دیتے ہیں لیڈیس کے لیے آوائیہ دیتے ہیں چھوڑا بیک دیتے ہیں وہ چیزیں رکھ دی گئیں کیونکہ لوگ شاپنگ کر لیتے ہیں پھر جب ہم دیتے ہیں تو چیزیں ڈبلیٹ ہو جاتی ہیں تو جو چیزیں ہم حج دیتے ہیں وہ اپنے لیے خصوصی طور پر حج کے سفر کے اندر کیا احتیاط کرنی ہے اس کے لیے بھی کاؤنٹر موجود ہے تو وہ بھی وہاں سے وضو کر سکتے ہیں جدا آسوال علیکم مجھے سلام بچوں کے لیے احرام ضروری اور ان کے لیے شرائط ہیں ان کے لیے شرائط وہ نہیں ہیں احرام طوفوں کو پہلا دیں اور ان کے احرام کو بان بھی سکتی ہیں اگر ان سے احرام بلتی ہو جائے تو وہ مات ہو اگر ایک پورے سے بال چھوٹے ہوں تو پھر مشین سے نہیں کریں ایک پورے سے اگر بڑے ہیں تو پھر مشین سے کیونکہ مشین قصر کے حکم ہے مشین کینچی کے حکم ہے تو کینچی سے وہ بال کٹ سکتے جو ایک پورے سے چھوٹے ہوں جیسے 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 بلکہ ہلک کریں ایک پورے سے بال چھوٹے ہوں تو اس طرح سے حلاج کریں موسیقی 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 موسیقی